موسیقی اس میں یہ دونوں شریک ہیں بھئی مسلم پی کیا ہے اس میں دونوں مثلا بھئی دو آدمیوں نے ایک شخص کو ایک ہزار روپے دیئے کہ اس کے عوض میں ہمیں چھ ماہ بعد گندم دے دینا تو اس گندم کے نصف میں ایک کا حق ہے اور نصف میں دوسرے کا حق ہے اب یہ جو دونوں رب السلم ہیں بھئی یہ جو شریک ہیں بھئی ان میں سے ایک صلا کر لیتا ہے اس مسلم علیہ سے بھئی کس سے صلا کر لیتا ہے مسلم علیہ سے صلا کر لیتا ہے اچھا اور کیا کہتا ہے کتنے پر صلا کرتا ہے نصف میں حصہ تھا تو نصف پر صلا کرتا ہے اور عوض میں وہی مال لے لیتا ہے جتنا اس کا حصہ تھا مثلا بھئی ہزار روپے میں کتنے ایک کر گندم آتی تھی فرض کرو اور تو یہ نصف پر پر اس کے ساتھ صلا کرتا ہے نصف پر سے اور کتنے کے عوض میں پانچ سو کیونکہ ہزار میں سے اس نے کتنے دیئے تھے پانچ سو نصف گندم سے وہ صلا کر لیتا ہے پانچ سو کے عوض میں بھئی تو یہ صلا کرنا کہتے ہیں جائز نہیں ہے یہ صلا کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس صورت میں تقسیم دین تقسیم دین لازم آ رہی ہے قبل القبض اور تقسیم دین قبل القبض جائز نہیں بھئی مثلا اس نے کتنے گندم دینی تھی بھئی ایک کر گندم دینی تھی اور ایک کر میں نصف کر ایک کا تھا اور نصف کر دوسرے کا تھا تو اب اس صورت میں دیکھو تقسیم دین قبل القبض ابھی اس ایک کر گندوں پر قبضہ ہوا ہے ابھی قبضہ نہیں ہوا اور پہلے سے تقسیم کر دی کہ یہ جو نصف تھا اس کے اندر اس ایک شخص کی بیعث آقل سلم کو کیا کر دیا ختم قرار دی دیا تو تقسیم کر دی نصف قرمے کہ نصف قرمے زیادہ قر یہ اس کا باقی ہے اور دوسرے کا آقل سلم کیا ہوا ختم ہو گیا تو یہ تقسیم دین ہے قبل القبض اور تقسیم دین قبل القبض جائز نہیں بھئی یہ معنی ہے عباد اللہ صلح آحادی رب السلام اور زباطل ہے صلح کرنا تو رب السلام میں سے ایک کامی نصف کتنے میں سے بھئی نصف مسلم فی کے اندر علا ما تفا صلح کی کتنے پر کتنے مال پر جو اس نے دیا تھا بھئی کتنے دیا تھے ایک نے پانچ تو دیا تھے اس پر صلح کر لی رب السلام رب السلام کی دو آدمی نے ایک پر گندم کی اندر پر جانتے یا نہیں جانتے کتنے کو کہتے ہیں بھئی بارہ وصف ہوتا ہے اور ایک وصف کتنا ہے ساٹھ ساٹھ کے برابر اور ساٹھ ساٹھ یہ کتنا وزن بنتا ہے پانچ من اڑھائی سیر پانچ من اڑھائی سیر تو بارہ وصف کتنے ہو گئے ساٹھ من اور تیس سیر ساٹھ من اور تیس سیر یہ ایک پر ہے اوزان یاد ہونے چاہیے سمجھ میں آیا بھئی ایک کور ہوتا ہے بارہ وصف کا اور ایک وصف ہوتا ہے ساٹھ ساٹھ کا اور ایک ساٹھ برابر ہے چار مد کے اور ایک مد برابر ہے دو ریتل کے اور ایک ریتل برابر ہوتا ہے پونے چونتیس سولے کے اور ایک سولہ آپ جانتے ہیں برابر ہوتا ہے بارہ ماشے کے بھئی اور بارہ ایک ماشا برابر ہوتا ہے آٹھ رتی کے اور ایک رتی برابر ہوتی ہے آٹھ چاول کے دانے بھئی امیر صاحب چلیے دی اور رسول مال کتنا تھا ان کا بھئی ایک سو بھئی وہ جو پیسے دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں رسول رسول مال جو ان کا تھا ایک سو تھا یعنی ایک سو درہم تھے اور حوالے کر دیئے ہر ایک نے پچاس درہم پھر دونوں میں سے کیا کرتا ہے سلا کرتا ہے کہ بھئیوں کرو نصف کر گندم کو ختم اس کے عوض مجھے کیا دے دو سلا کر لو اور پچاس درہم میرے مجھے واپس کر دو پھر سلا کرتا ہے دونوں میں سے ایک اپنے نصف کر سے بل خمسین کتنے کے بدلے میں پچاس درہم جو اس نے حوالے کیے تھے مسلم علیہ کے وَحَا خَضَ الْخَمْسینَ اور پھر یہ لے لیتا ہے سلا کر کے لے لیتا ہے وہ پچاس لے لیتا ہے فَحَادَ سُرْحُ لَا يَجُوزُ تو یہ سلا جائز نہیں ہے عِندہ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَرَفِين رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَعِندَ عَبِ يُوسِفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَجُوزُ اور امام عبی يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جائز ہے امام عبی يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی اپنے حصے کے اندر وہ سلا کر رہا ہے تو یہ سلا صحیح ہے یہ اسی طرح ہے جیسے دو شخص کیا کریں ایک غلام پھری دیں تو نصف غلام ایک کا ہوا نصف غلام دوسرے کا ہوا اب دونوں میں سے ایک اقالہ کر لیتا ہے اور اپنا نصف غلام واپس کر کے اپنی رقم واپس وصول کر لیتا ہے تو جیسے وہاں پر جائز ہوتا ہے یہاں پر بھی جائز ہے تو کہتے ہیں امام عبی يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے کما عزق شتارائیہ جیسے کہ دو آدمی نے خریدا عابدن کسی ایک غلام کو فَاقَالَ پھر دونوں میں سے ایک نے اقالہ کر دیا اپنے حصے کے اندر تو جیسے یہ جائز ہے تو سلم کے اندر بھی جائز ہے تو یہ وہاں بھی اقالہ کر دیا لَهُمَا صاحبین طرفین فرماتے ہیں اَنَّهُ لَوْصَحَ فِي نَصِيبِهِ خاصتا اگر یہ صلح صحیح ہو جائے خاص طور پر اسی صلح کرنے والے کے حصے کے اندر لَذِمَ قِسْمَتُ دین فِي ذِمَّة تو کیا خرابی لازم آئے گی تقسیم لازم آئے گی اس دین کی فِي ذِمَّة جو کس کی مسلم علی کے ذمہ میں ہے اور تقسیم دین قبل الکبض تو جائز نہیں بھئی وَلَوْ جَعْزَ فِي نَصِيبِهِمَا اور اگر جائز ہو دونوں کے حصوں میں تو لَا بُدَّ مِنْ اجَازَتِ الْآخَرِ تو پھر تو دونوں کی اجازت چاہیے وَلَوْ لَمْ تُوجَت اور حالانکہ پھر تو دوسرے کی اجازت بھی چاہیے وَلَوْ لَمْ تُوجَت اور دوسرے کی اجازت تو پائی دیکھا سورت وہی بنائی نا کہ ایک نے صلاح کی سمجھ میں آیا تو دونوں کے حصوں میں ہوتا تو پھر جائز تھی لیکن اس کے لئے دوسرے کی بھی اجازت کی بھی دوسرے کی اجازت کی بھی ضرورت تھی اور دوسرے کی اجازت تو نہیں پائی گئی صرف ایک ہی اجازت حصے میں ہو رہی ہے اور ایک ہی حصے میں صحیح نہیں ورنہ کیا خرابی لازم آئی گی تقسیم دین قبل قبض تو وہ جو دین تھا ایک قرگندم اس نے قبضے کے بعد اس میں تقسیم ہو سکتی تھی قبضے سے پہلے تقسیم اور اس صورت میں اگر ہم کہیں کہ صرف ایک ہصے میں صلح صحیح ہے تو کیا خرابی لازم آئی کہ وہ جو پورا قرگندم کا تھا اس میں قبل القبض ہی ہم نے کیا تصرف کر دیا تقسیم کر دی کہ جو نصف ختم ہوا وہ کس کا تھا مسالح کا اور جو نصف باقی ہے وہ کس کا ہے دوسرے کا ہے یہ تو ہم نے تقسیم کر دی قبل القبض اور یہ تقسیم تو قبل القبض صحیح نہیں سمجھ میں آیا یہ ایک دلیل یہ دوسری وجہ یہ مولانا کہ بھئی دیکھو اچھا ہاں اس پر اشکال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کیا آ سکتا ہے اشکال بھئی پہلے اشکال پھر اس کے بعد دوسری دلیل ذکر کرتا ہوں اشکال یہ آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھئی کہ پیچھے ابھی مسئلہ گزرا کہ ایک شخص کا دوسرے پر دو آدمیوں کا ایک شخص پر دین ہو تو ایک صلاح کرنا چاہے تو صلاح کر سکتا ہے پڑھا تھا یعنی پچھلے گزشتا سبب میں اس نے کیا لے لیا تھا صلاح کر کے اپنے حصے کے میں کپڑا لے لیا تھا اپنے حصے کے عیوض کہتے ہیں نہیں بھئی یہ عقد سلم ہے اس کا فرق ہے تھوڑا سا بھئی وہاں پر اس دین مشترک کے اندر صلاح جائز تھی لیکن اس دین مشترک کے اندر صلاح جائز نہیں کیوں نہیں جائز اس لیے کہ دین کے اندر اسی کا مثل ملا کرتا ہے ایک آدمی نے میرے ایک ہزار روپیہ دینے ہیں اس پر ایک ہزار روپیہ دین ہے تو وہ مجھے کیا دے گا ایک ہزار ہی دے گا تو دین کے اندر اس کا مثل ہی دیا جاتا ہے لیکن یہ عقد سلم ہے یہاں اس کا مثل ملتا ہے جو سو دیئے تھے وہ ہی اس جیسے سو ہی ملیں گے یا اس کا بدل ملے گا یہاں پر بدل ملے گا گندم تو دیا تو جو ہے دیئے کیا ہے درہام لیکن واپسی پر وہ ہی مثل ملے گا یا ان کا بدل گندم ملے گی بھئی تو باقی دیئون میں اور اس دین میں فرق ہے کہ باقی دیئون میں کیا ملہ کرتا ہے مثل ملتا ہے اور یہاں پر کیا ملتا ہے بدل ملتا ہے لہٰذا یہاں درست نہیں دوسری وجہ یہ مولانا کہ اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیں تو گویا ایک کے حصے میں عقد سلم ختم ہو گیا اور دوسرے کے حصے میں عقد سلم اب بھی باقی ہے یہ صورت بنی ایک نے کیا کیا بھئی صلح قادی اس پچاس پر جو اس نے حوالے کیے تھے تو نصف کے اندر عقد سلم باقی اور نصف میں عقد سلم کیا ہوا ختم ہوا کس کے حصے میں ختم ہوا جس نے صلح کی ہے جس نے لیکن یہ تو تھا دین مشترک جب دین مشترک تھا جو پچاس وصول ہوا ہیں دوسرے شریک کو بھی حق ہوگا کہ اس میں سے کتنے لے لے نصف لے لے تو پچاس میں سے پچیس کیا کرے گا تو دوسرے نے پچیس لیے لہٰذا یہ پہلا شخص پھر کتنے کے ساتھ رجوع کر لے گا اس کا حصہ کتنا باقی ہے پچیس باقی ہے تو یہ پھر پچیس کے ساتھ رجوع کرے گا اور یہ تو اس بات کی طرف پہنچانے والا ہے کہ بھئی تمہارے حصے کے اندر تو عقد سلم کیا ہو چکی تھی کیا ہو چکی تھی ختم ہوئی تھی یا نہیں اور یہ پھر رجوع کرے گا یا نہیں بھئی جب ساتھی نصف لے لے گا تو یہ پھر رجوع کرے گا تو وہ عقد سلم جو ختم ہو چکا تھا پھر گویا لوٹ آئے گا پھر کیا ہوا تھا اور عقد سلم ایک دمہ ختم ہو جائے پھر لوٹ سکتا ہے پھر نہیں لوٹ سکتا صورت سمجھ میں آئی کیا صورت ہوئی کیا خرابی لازم آئے گی کہ اگر ہم اجازہ دے دیں تو مثلا ایک نے کتنے لیے بھئی اپنے پیسے نصف لے لیے تو نصف یعنی اس کے حصے میں عقد سلم کیا ہوا اس کے حصے میں عقد سلم ختم ہو گیا اور جب ختم ہو گیا دوبارہ آ سکتا ہے دوبارہ نہیں آ سکتا لیکن جو اس نے پچاس وصول کیے وہ کونسا دین تھا مشترک تھا یا اس کا اپنا الگ تھا مشترک دین وصول کیا اور مشترک دین کا جتنا بھی حصہ وصول ہو جائے دوسرے شریک کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے تو دوسرے شریک کا اس پچاس میں کتنا حصہ پچیس اس کا حصہ وہ پچیس لے گیا پچیس لے گیا تو اس کے حصے میں کتنی کمی ہوئی اس نے پھل تو پچاس دیئے تھے تو پچیس ابھی بھی اس کے باقی ہیں تو یہ پھر ہم حکم لگائیں گے کہ کس پہ تمہیں رجوع کرنا چاہیے مصطفہ ملے پھر رجوع کر کے اپنے کتنے وصول کر لو پچیس وصول کر لو جب یہ پچیس وصول کرے گا تو گویا وہ آخدہ سلام جو اس کے حصے میں تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا وہ پھر واپس آگیا یہ کہنا پڑے گا یا نہیں اور یہ تو درست نہیں کیونکہ آخدہ سلام ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر لوٹتا نہیں دور بھی لازم آئے گا مالانہ کیسے دور لازم آئے گا یہ پھر جب پچیس وصول کرے گا وہ اس میں سے کتنے لے گا دوسرا شریک ساڑھے بارہ پھر وہ ساڑھے بارہ پہ رجوع کرے گا دوسرا کتنے لے لے گا سوہ چھے لے لے گا پھر رجوع کرے گا اس پر وہ کتنے لے لے گا اس میں سے تقریبا تین نیس اور پھر لے لے گا بھئی سمجھ میں آئے تو اس سلسلہ چلتا ہی جا رہے گا بھئی یہ یہ سلح جائز ہی نہیں ہے سلح یہ والی جائز ہی نہیں ہے یہ معنی ہے اوپر مطن میں آئے یہ سلح کیا ہے باطل ہے بھئی اب تخارج کے مسئلے شروع ہوئے تخارج کے مسئلے بھئی تخارج جس کو کہتے ہیں کہ مال وراثت کے اندر کئی آدمی شریک ہیں شریکوں میں سے ایک کو وہ نکال دیتے ہیں اس کے ساتھ سلح کر لیتے ہیں لو بھئی اتنے پیسے لے لو اور باقی وراثت میں اپنا سارا حصہ چھوڑ دو سلح کر لی بھئی جس کو کیا کہتے ہیں ایک ساتھی کو یا دو کو کیا کر دینا نکالنا یعنی بات کو نکالنا ورثے میں سے یہ کیا کہلاتا ہے تخارج کہلاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے اچھا بھئی اب دیکھئے کہتے ہیں اگر نکالا گیا وارثوں میں سے کسی ایک کو انعرض کس سے نکالا گیا سامان سے یعنی ترقہ سامان تھا ترقہ کیا تھا یہ عرض سے مراد ترقہ ہے تو اے وارثوں میں سے ایک کو نکال دیا گیا سامان سے بھئی بھئی ترقہ اس میں درہم و دنانیر نہیں تھے سارا ترقہ کیا تھا سامان کی صورت میں تھا اور آقارین یا سارا ترقہ کس کی صورت میں تھا غیر منخولی جائدات کی صورت میں تھا درہم و دنانیر بھی نہیں ہے سامان بھی نہیں ہے صرف کیا ہیں ایک باغ ہے ایک کوٹھی ہے ایک کھیت ہے اور ایک پلات ہے بھئی یہ ساری کیا ہے غیر منخولی تو ترقے سے نکال دیا گیا وہ ترکہ سامان تھا یا وہ جائدات تھی بھی مالین کس کے عوض میں مال کے عوض میں یعنی کوئی بھی چیز عوض میں دے دی درہم و دنانیر اس کو دے دی مثلا بھئی اس کا حصہ جو بنتا تھا سارا حساب کتاب لگائیں ساری چیزوں کے قیمت لگائی جائے تو اس کا حصہ بنتا ہے مثلا ایک کروڑ بھئی لیکن اس کو کہہ دیں چلو بھئی پچاس لاکھ لے لو اور اپنا حصہ چھوڑ دو اس نے کہا ہاں بھئی لمبا چکر ہے مجھے میرا حصہ ملے گا تقسیم ہوگی پھر میں اس کو بیچوں گا پتہ نہیں کب بھی کہے گا میں اب اسے کیا کر لیتا ہوں نقض پچاس لاکھ لے لیتا ہوں سلح کر لیتا ہوں تو مال تو یہ سلح صحیح ہے بھئی یہ سلح کیا ہے صحیح ہے سمجھ مہا ہے یا نکالا گیا وارثوں میں سے ایک کو کس سے نکالا گیا انف زہب زہب کہا تک کس پر ہے آرث پر کس پر ہے سامان سے یعنی وہ ترکہ سونا ہے ایک آدمی مرہ اور ترکے میں صرف کیا چھوڑا سونا چھوڑا بیفیض ذاتین کس کے عیوز میں بھئی کیا دیا اس کے عیوز میں سلح کس پر کر لی چاندی پر تو یہ سلح صحیح ہے مثلا ترکہ تھا سونا اور اس کے کہا بھئی سلح کر لو اتنی چاندی لے لو اور اپنا حصہ سونے کے اندر چھوڑ دو یہ سلح صحیح ہے آؤ آکس ہو آؤ آکس ہی یا کیا تھا بھئی اس کا آکس تھا کیسے بھئی کہ حصہ کس میں تھا اس کا ترکہ سرح چاندی تھی اور کیا دے کر سلح کر لی کونہ دے کر آؤ نقدینی بھی ہی ما یا دونوں نقدیاں دیں ان دونوں کے بدلے میں ترکے میں سونہ بھی تھا اور چاندی بھی تھی دونوں نقدیاں تھی اور سلح بھی ان دونوں کے بدلے کر لی یعنی کچھ سونہ دے دیا اور کچھ چاندی مثلا بھئی سونے میں بھی اس کا حصہ بن رہا ہے کتنا حصہ بنتا ہے ایک من سونہ اس کے حصے میں آتا ہے چاندی میں بھی حصہ بن رہا ہے بھئی دو من چاندی اس کے حصے میں آ رہی ہے لیکن عیوز کیا دیا لو بھئی یہ دفت یہ ایک پاؤ سونہ لے لو اور ایک پاؤ چاندی لے لو اس پر صلاح کر لو اس نے کیا کی صلاح کر لی بھئی یہ صحیح ہے یہ صلاح اسی لئے کہا قَلَّ بَدَلُهُ أَوْلَا بدل قلیل ہو یا قلیل نہ ہو میں نے کونسی صورت بنائی بدل کی قلیل والی بھئی اس پر اشکال آتا ہے کہ یہ تو بھئی بیع والی صورت بنتی ہے کیونکہ عیوز آ رہا ہے دونوں طرف سے تو یہ تو ربا لازم آئے گا ایک طرف سے ایک مند سونہ ہے اور دو مند چاندی ہے اور دوسرے کو کیا مل رہا ہے ایک پاؤ سونہ اور ایک پاؤ چاندی کہتے ہیں نہیں بھئی بدل جائے قلیل ہو یا قصیل ہم جنس کو خلاف جنس کی طرف کھیر دیں گے یعنی ایک پاؤ سونے کو دو مند چاندی کا عیوز ہم بنا لیتے ہیں اب کمی بیشی جائز ہے جب جنس بدل جائے تو کمی بیشی کیا ہوتی ہے جائز اور جو اس کو ایک پاؤ چاندی ملی اس کو ہم کس کا عیوز بنا لیتے ہیں ایک مند سونے کا تو اب بھی کمی بیشی جائز تو ربا لازم نہیں آیا یہ معنی ہے کہ ان نبائی یسح ہو عنی نقدینی ایس دراہیمی و دنانیری بیہیما صحیح ہے نقدین یعنی دراہیم اور دناری نقدین کی تفسیر کر دی نقدین سے کیا مراد ہیں دراہیم اور دنانیر ان دونوں سے صلاح کر لی بھئی تو ہاں دراہیم اور دنانیر بنائے بھئی بیہیما کس کے عیوز میں سونے اور چاندی کے عیوز میں سونے اور چاندی کے عیوز میں بھئی سواؤن قلل بدل اوکا سرہ برابر ہے کہ بدل تھوڑا ہو یا زیادہ یہ صلاح صحیح ہے لئنہو اس لیے کہ یہ صلاح جو ہے یفرف الجنس الاخالیف الجنس یا یوں لئنہو اس لیے کہ شان یہ ہے کہ یفرف الجنس الاخلاف الجنس کہ پھیرا جائے گا جنس کو کس کی طرف خلاف جنس کی طرف علامہ اور ایک خفی کتاب اس طرفی جیسے کہ کس کی اندر جانا گیا کتاب اس طرف میں بھئی تو نقدین سے کیا مراد ہے کیا بتلایا انہوں نے درہم اور دنانیر بھئی تو ترکہ ہے درہم و دنانیر اور صلاح کس پر ہو رہی ہے سونے اور چاندی پر ہوئی وَفِي نَقْدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِعَحَدٍ نَقْدَيْنِ اللَّا لیکن ترکے میں دونوں نقدیاں درہم بھی ہیں اور دنانیر بھی ہیں اور صلاح صرف ان میں سے ایک نقدے پر ہو رہی ہے عوض صرف وہ کیا لے رہا ہے صرف دراہم لیتا ہے یہ صلاح جائز نہیں یا ترکے میں درہم و دنانیر دونوں ہیں لیکن یہ صرف دینار لے کر صلاح کر لیتا ہے یہ صلاح جائز نہیں اللہ یہ کہ جو چیز وہ صلاح میں لے رہا ہے ترکے کے اندر اس سے وہ چیز کم ہونی چاہیے ترکے کے اندر وہ چیز اس سے کم ہونی چاہیے مثلا دیکھو بھئی ترکے کے اندر درہم بھی ہیں دنانیر بھی ہیں کتنے درہم اس کے حصے میں آتے ہیں سو درہم دینار بھی ہیں ترکے میں اس کے حصے میں کتنے آتے ہیں جی اس کے حصے میں دینار بھی سو آتے ہیں دینار بھی سو آتے ہیں اور کل ترکہ نہیں ہے سو درہم اس کا حصہ کتنا بنے گا سو درہم اور دینار بھی کتنے بنیں گے سو دینار اب یہ صلا کرتا ہے اپنے حصے پر بھئی اپنے حصے سے اور صرف دینار لیتا ہے یا صرف کیا لیتا ہے درہم ایک نقضی پر صلا کرتا ہے دونوں پر صلا دونوں پر صلا کریں قلی ہو مسئلہ یا کثیر ہو ہم جنس کو کس کی طرف پھیر دیتے ہیں خلاف جنس کی طرف لیکن اب وہ ایک نقضی لے رہا ہے تو کہتے ہیں اب صلا جائز نہیں صلا کے جائز ہونے کی ایک یہ صورت ہے کہ جو نقضی وہ وصول کر رہا ہے اس کے حصے سے وہ نقضی زیادہ ہونی چاہیے مثلا اگر صرف دینار لیتا ہے کتنے لیتا ہے دینار لیتا ہے اور دینار اس کا حصہ کتنا بنتا تھا سو تو ایک سو ایک دینار لے لے کیا لے لے ایک سو ایک دینار اب مولانا ریبا کی خرابی لازم نہیں آئی گی کیوں کیونکہ سو دینار کس کے مقابلے میں ہو گئے سو دینار کے مقابلے میں اور یہ جو ایک دینار ضائل ہے اس کو ہم باقی نقضی یعنی چاندی کا عوض بنا دیں گے یہ ایک دینار کیا ہے چاندی کا عوض ہے صورت سمجھ میں آئی اگر اس کے برابر یا کامی پر ہو یہ تو بات سہی نہیں بنتی مسل اینڈ بھئی کتنے پر سلا کرتا ہے حصہ دیناروں میں بھی کتنا بن رہا ہے سو درہو میں بھی کتنا بن رہا ہے سو یہ سلا کر لیتا ہے اسی دینار پر کتنے پر اسی دینار پر تو بھئی یہ تو ریبا لازم آیا اس نے عوض کتنا لیا اسی دینار اور چھوڑا کتنا سو دینار تو ریبا لازم آیا یا نہیں آیا سمجھ میں آیا یا مارا نا یہ برابر لے لیتا ہے ایک طرف کتنے سو دینار اور اس کا حصہ بنا تھا سو دینار بھی اور سو درہم بھی اور اس نے صرف کیا لے لیے سو دینار لے لیے برابر لے لیے اسی جس جس کو لے رہا ہے اس کے برابر ہی لے لیتا ہے تو پھر بھی پھر یہ صورت میں خرابی لازم آئے گی براہت آنیل آئیان یعنی وہ چیزیں جو متعین ہیں ان کو چھوڑ رہا ہے اور حالانکہ متعین چیز کو چھوڑنا اور اس سے براہت کرنا یہ تو صحیح یہ کل آپ پڑ چکے پرسوں کے سبق میں بھئی کہ دعوی براہت آن دعوی آئیان تو صحیح ہے لیکن براہت آنیل آئیان صحیح نہیں بھئی یہ مانا اور کس کے اندر بھئی جبکہ ترکہ کیا ہو نقدیاں بھی ہوں یعنی درہم بھی ہیں اور دنانیر بھی وغیر ہی ما اور ان دونوں کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں ترکے کے اندر ان میں صلاح کرتا ہے بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ بھئی اس کو نکالا گیا ہے کس کے سعیوز بھئی دو نقدیوں میں سے کسی ایک کے عیوز لا تو یہ صلاح صحیح نہیں اللہ مگر یہ کہ اَنْ يَقُونَ الْمُوْتَا کہ وہ چیز جو دی گئی ہے اَكْثَرَ مِنْ قِسْتِهِ وہ زیادہ ہو اس شخص کے حصے سے قِسْت کا مانا حصہ وہ زیادہ ہو اس شخص کے حصے سے مِنْ ذَالِقَ الْجِنسِ اسی جنس کے اندر بھئی اسی مثلا لیے کیا تھے اس نے دینار اور دیناروں کے اندر اسی جنس وہی جنس یعنی دیناروں میں اس شخص کے حصے سے یہ دینار زیادہ ہونے چاہیے حصہ کتنا بن رہا تھا اس کا سو تو اس کو کم از کم کتنے لینے چاہیے ایک سو ایک بھئی یہ معنی ہے بھئی تاکہ وہ جو دیئے گئے ہیں وہ زیادہ ہوں اس شخص کے حصے سے اسی جنس کے اندر اَيْزَا قَانَ الْمُوْتَا اِمْ مَالُوْهُ درمیان میں مولانا یہ نصفے کے غلطی کتابت کے غلطی اِزَا قَانَ الْمُوْتَا مِئَتَ دِرْحَمِن جبکہ وہ چیز جو عطا کی گئی جو صلح کے اندر دی گئی وہ کتنے ہیں سو درہم ہیں تو يَجِبُ وَاجِب ہے اَيْا قُونَ الْمِئَتُ اَقْسَارَ کہ یہ سو کیا ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے من حصتی ہی اس صلح کرنے والے کے حصے میں سے مِنَت درآہِم کس میں سے یعنی درآہِم میں جو اس کا حصہ بنتا ہو وہ سو سے کم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے صلح اس نے کتنے درآہِم پر کی ہے صلح پر کی ہے مَتَن شَرْحَمِ عَرَا اِزَا قَانَ الْمُوْتَا مِئَتَ دِرْحَمِن مُوْتَا کتنے ہیں جو دیئے گئے ہیں وہ کتنے ہیں ایک سو تو ایک سو پر تو صلح ہوئی اور درہم اور جو صلح ہوئی اور اس کا حصہ درہموں میں سے کتنا بنتا تھا وہ سو سے کم ہونا چاہیے یعنی یہ سو اس سے زیادہ ہونے چاہیے اس کے حصے سے یعنی کم اس کم وہ زیادہ سے زیادہ وہ 99 درآہِم ہونے چاہیے تو اس نے اس کا حصہ بن رہا تھا 99 درآہِم اور اس نے صلح کتنے پر کر لی سو پر تو 99 درآہِم 99 درآہِم کے مقابلے میں ہو گئے اور یہ ایک درہاں باقی سارے سونے اور باقی جائدات کے مقابلے میں ہو گیا تو کہتے ہیں یہ سو جو ہے اس کو زائد ہونا چاہیے جو اس شخص کا حصہ بن رہا ہے درائم میں سے لی اکونا ما یوساوی تاکہ ہو جائے وہ جو ما یوساوی حصہ تاہو کی مقابلتی ہا جو اس کے حصے کے برابر ہے وہ اس کے مقابلے میں ہو جائے بھئی کتنا بن رہا تھا اس نے کتنے لیے ہیں سو اور یہ سو اس کے حصے سے کیا ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ جو اس کے حصے کے برابر ہیں وہ اس کے مقابلے میں ہو جائیں مثلا حصہ کتنا تھا اس کا مثلا نینانوے تھا تو نینانوے کس کے مقابلے میں ہو گئے نینانوے کے مقابلے میں ہو گئے یہ کہنا چاہتے ہیں لیاکونہ لیاکونہ تاکہ ہو جائے ما یوساوی حصہ تاہو جو اس کے حصے کے برابر ہے یعنی وہ نینانوے جو نینانوے کے برابر ہیں فی مقابلتی ہا اس کے مقابلے میں ہو جائیں لیاکونہ تاکہ ہو جائے ما وہ جو وہ مقدار جو برابر ہے اس کے حصے کے فی مقابلتی ہا وہ اس کے مقابلے میں ہو جائے وما فضالہ فی مقابلتی غیری تراہیمی اور جو زائد ہے وہ کس کے مقابلے میں ہو جائے تراہیم کے علاوہ کے مقابلے میں وَذَٰلِكَ لِأَنَّ سُلْحَ لَا يَجُوزُ بِطَرِقِ الْعِبْرَا یہ اس لیے کہ سولہ عبرا کے طریقے پر جائز نہیں ہے لِأَنَّ تَرْقَةَ آَعْيَانٌ اس لیے کہ ترکہ کیا ہے ترکہ جو ہے وہ آعیان ہیں متعین چیزیں ہیں وَالْبَرَاةُ عَنِ الْعَعْيَانِ لَا يَجُوزُ اور بَرَاةُ عَنِ الْعَعْيَانِ جائز نہیں ہے یہ دروازہ بانت پر وَبَتَلَصُّلْحُ اِن شُرِطَ فِيهِ لَهُمُ الدَّيْنُ مِنَ تَرَقَةِ مِنَ تَرْقَةِ صورتِ مسئلہ یہ بھئی ایک شخص مرا اور اُس شخص نے زید سے ایک سو درہم وصول کرنے تھے تو زید پر اُس شخص کا کتنا دین تھا ایک سو درہم تو وارثوں نے ایک شخص کے وارثوں نے آپس میں ایک کو باہر نکال دیا صلا کرتے ہوئے وارثوں میں سے ایک کو کیا کر دیا گیا باہر نکالا گیا کس طریقے پر صلا کرتے ہوئے لیکن صلا میں یہ شرط لگا دی کہ بھئی یہ جو باقی ترک ہے کہ یہ جو دین ہے اس کے اندر اپنا حصہ تم چھوڑ دوگے وہ وصولہ نہیں کرو دین جو سو درہم تھے بھئی اس وارث کا بھی اس دین میں حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کا بھی حصہ بنتا تھا لیکن انہوں نے شرط کیا لگا دی کہ یہ جو ہم آپ کے ساتھ صلا کر رہے ہیں جو پیسے دے رہے ہیں یہ کس کا عیوض ہے سارے سارے ترکے کا عیوض ہم دے رہے ہیں آپ کو لہٰذا یہ جو دین ہے اس میں بھی آپ اپنے حصہ کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے وہ صول نہیں کریں گے کہتے ہیں یہ صلا باطل یہ صلا کیا ہوئی باطل کیوں کیونکہ دین میں آپ نے ذاتہ پڑا تھا کہ جس پر دین ہو دین کا مالک اس کو تو بنایا جا سکتا ہے کسی اور کو دین کا مالک نہیں بنایا جا آپ نے پڑا تھا ذاتہ ہے یا نہیں آپ نے میرے پانچ سو روپے دینیں ہیں تو آپ پر میرا کتنا دین ہوا پانچ سو اس دین کا مالک میں آپ کو تو بنا سکتا ہوں کسی اور بکر کو نہیں بنا سکتا کہ بکر کو کہوں بھئی کیا کہ اس نے میرے پانچ سو دینیں ہیں تم جا کر وصول کر لو اور لے لو دین کا مالک میں نے کس کو بنا دیا بکر کو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ بکر پر دین نہیں تھا بلکہ دین تو آپ پر تھا تو جس پر دین ہو دین کا مالک صرف اسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے کسی اور کو ذابطہ سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا اگر صلح کرتے ہیں کہ تم دین کے اندر اپنا حصہ چھوڑ دو گے تو یہ تو دین کا مالک بنانا لازم آیا باقی وارثوں کو کہ اس نے کیا کیا اپنے حصے کا مالک کس کو بنا دیا باقی وارثوں کو تو یہ درست نہیں بھئی یہ معنی ہے وَبَّتَالَىٰ صُلح اور صلح باطل ہو جائے گی اِن شُورِ تَفِحِ اگر اس صلح کے اندر یہ شرط لگائی گئی لَهُمُدْ دَيْنُ کیا شرط لگائی گئی باقی وارثوں کے لئے کہ ان کے لئے ہوگا دین منت ترکتی کس میں سے ترکے میں سے جو دین ہے وہ باقی وارثوں کے لئے ہوگا یہ شرط اگر لگا دی تو صلح باطل ہے یعنی اِن اَخْرَجَا اَن اُخْرِجَا اَحَدُ الْوَرَثَتِ اگر نکالا گیا وارثوں میں سے کسی ایک کو وَفِدْ ترکتی دُیون اور ترکہ کے اندر دیون بھی تھے وَشُورِطَ اور یہ شرط لگا دی گئی کہ یقونت دین لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَتِ کہ دین کس کا ہوگا باقی وارثوں کا ہوگا باقی وارثوں کا ہوگا باقی وارثوں کا ہوگا باقی وارثوں کا ہوگا یہ صلح باطل ہے لِيَنَّهُ تَمْلِقُ دَيْنِ مِن غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن اس لیے کہ یہ تو مالک بنانا ہے دین کو مِن غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن مَنْ عَلَيْهِ دَيْن اُس شخص وہ شخص جس پر کیا ہو دین ہو اُس کے غیر کو مِن غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن مَنْ عَلَيْهِ دَيْن کے غیر کو مالک بنانا لازم آئے گا سورہ سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں لِيَنَّهُ تَمْلِقُ الدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن اسے کہ دین کا مالک بنانا ہے اُس شخص کے علاوہ کو جس پر دین ہے فضا کرا لیسے حَدِ سُلْحِ حِيْعَ لَانِ بھئی یہ صلح تو درست نہ ہوئی کیا ان کے ٹھیک ہونے کی بھی کوئی صورت ہے بھئی اب ماتن خود کچھ ہیلے بتلائیں گے کچھ طریقے ہمیں بتلائیں گے کہ یہ صلح صحیح ہو سکتی ہے وہ ہیلے ذکر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں یہ صلح چونکہ صحیح نہیں ہے فضا کرا تو ذکر کیے ماتن نے لسے حدِ سلحی صلح کے صحیح ہونے کے لیے کیا ذکر کیا ہی آلن کچھ ہیلے فقالا وہ فرماتے ہیں دیکھو بھئی تین صورتیں ذکر کریں گے تین صورتیں تین ہیلے ذکر کریں گے صلح کرنا چاہتے ہیں ترکے میں اور ترکے میں کیا شامل ہیں دویون بھی شامل ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جس سے صلح ہو رہی ہے دویون کو بھی چھوڑ دے کیا کر دے دویون کو بھی چھوڑ دے تین صورتیں ذکر کریں گے پہلے صورت یہ بھئی کہ بھئی باقی ترکے پر صلح کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں ترکے پر صلح کر لی بھئی بھئی یہ لو سو درہم لے لو اور ترکے یہ عیوض ہو گیا کس کا ترکے میں جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے تو یہ سو درہم پر صلح کر لی تا ہے اور دویون بھئی مثلا دویون کے اندر اس کا دویون تھے کل ایک ہزار درہم بھئی دویون مثلا کتنے تھے ایک ہزار درہم اور ایک ہزار درہم میں سے اس وارش کا حصہ بنتا تھا سو درہم کتنا حصہ بنتا تھا سو درہم بنتا تھا تو یہ اپنے حصے کو ماف کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے ماف کر دیتا ہے تو مجیون نے پہلے کتنے درہم دینے تھے ہزار بھئی کتنے دینے تھے اس پر کتنا دین تھا ایک ہزار اس نے دینے تھے اور ایک ہزار میں سے اس کا کتنا حصہ تھا ایک سو درہم اس کا بھی حصہ تھا اب صلاح ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے چند صورتیں ذکر کریں گے ان میں سے ایک صورت یہ کہ اپنا حصہ ماف کر دے تو اب اس نے اپنے حصے کے مالک اسی مجیون کو بنا دیا کس کو بنا دیا اس کا حصہ کتنا تھا اس ہزار میں سے ایک سو تو یہ ایک سو اس نے چھوڑ دیئے ماف کر دیئے اسے تو اب اس پر کتنا دین رہ گیا نو سو رہ گیا کتنا رہ گیا نو سو تو اب دیکھو پہلی صورت میں صلاح باطل تھی کیونکہ اس میں دین کا مالک بنانا لازم آتا تھا جس پر دین تھا یا جس پر دین نہیں تھا جس پر دین نہیں تھا اس کو مالک بنانا لازم آتا تھا اور وہ صورت باطل تھی لیکن اس صورت میں صلح صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ اس نے دین کا مالک کس کو بنا دیا اسی کو بنا دیا جس پر کیا تھا دین تھا تو اب وہ نو سو جو وصول ہوگا اس کا حصہ اب اس میں نہیں ہوگا بلکہ وہ باقی وارثوں کا ہو جائے کیونکہ اس نے اپنا حصہ تو کیا کر دیا صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھئی کیوں بھئی امیسا صورت نہیں سمجھ میں آئی بھئی دیکھو ایک شخص نے ترکہ چھوڑا ترکے کے اندر کچھ آیان ہیں کچھ دیون ہیں آیان پر صلا کرتا ہے وہ تو ٹھیک لیکن دیون پر صلا کرتا ہے اور شرط یہ ٹھہراتے ہیں کہ دیون میں تم اپنا حصہ چھوڑ دوگے وہ وصول نہیں کروگے تو یہ درست نہیں ہے وارث کہنا گویا یہ چاہتے ہیں کہ جتنے دین وصول ہوگا سارے ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے تمہیں اس میں سے حصہ تو اس صورت میں دین کا مالک بنانا لازم آ رہا ہے کس کو مالک بنا رہا ہے مجیون کوئی مالک بنا رہا ہے یا ورسہ کو بنا رہا ہے ورسہ کو بنا رہا ہے حالانکہ دین کا مالک مجیون کو تو بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو مالک بنانا جائز لہذا وہ صلا تو باطل تھی لہذا ایک سیلہ اس کا بتلا رہے ہیں ایک سیلہ یہ ہے کہ یہ جو وارث ہے جس کے ساتھ صلا ہو رہی ہے اپنے حصے کے دین کو مارک کر دے کیا کر دے دین کو مارک کر دے دین کے اندر اس کا حصہ کتنا تھا ایک سو تو کل دین تھا ہزار لیکن اس کا حصہ کتنا تھا ایک سو یہ اپنا حصہ مجیون کوئی مالک کر دیتا ہے کہ میں نے اپنا حصہ آپ کو چھوڑ دیا ہزار میں سے سو درہم میرا حصہ ہے وہ میں نے چھوڑ دیئے اب آپ پر ہزار درہم کا قرض باقی نہیں بلکہ کتنا باقی ہے نو سو باقی ہے سورت سمجھ میں آئی تو اب اس سورت میں اس نے اپنا دین معاف کر دیا اور کس کو مالک بنایا مجیون ہی کو مالک بنایا اب جو دین وہ سوڑ ہوگا کتنا ہوگا نو سو ہوگا اور اس کا حصہ تو اس میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا صلح صحیح ہو گئی صلح کیا ہوئی کیونکہ اس نے اپنے حصے کے دین کا مالک کس کو بنا دیا مجیون کو بنایا غیر مجیون کو نہیں بنایا سورت سمجھ میں آئی لیکن اس سورت یہ ایک ہیلا ہے لیکن اس سورت میں صلح کرنے والے کا نقصان ہے اس کے سو درہم گئے یا نہیں چلے گئے بھئی اس نے معاف کر دیا تو اس کے سو سو درہم چلے گئے بھئی سمجھ میں آیا تو اس سورت میں کس کا نقصان ہوا صلح کرنے والے کا سورت سمجھ میں آئی کہ اس نے اپنے معاف کر دیئے پیسے دوسری سورت دوسری سورت یہ کہ بھئی درہم قرضہ میرا وہ صلاح کرنے والے کا حصہ کتنا ہے دین میں سے ایک سو درہم بھئی تو وہ جو کیا کرتے ہیں باقی ترکے پر تو صلاح کر لی کیا کر لی صلاح کر لی مثلا باقی اس نے سو درہم لے لیے سارے ترکے پر صلاح کر لی کہ بس میں نے یہ سو لے لیے اب باقی میں سے کوئی حصہ میں ہیں لیکن دین میں سے بھی اس کا کتنا حصہ ہے بھی سو درہم ہیں اس کا حیلہ یہ کہ وارثوں میں سے وارث اس کو جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اتنا مال قرض دے دیں اس کا حصہ کتنا بنتا تھا ایک سو درہم وہ اس کو کتنا قرض دے دیں ایک سو درہم ہی قرض دے دیں یہ ہماری طرف سے قرض ہے اب مولانا صلاح کرنے والا مقروض ہو گیا وارثوں کا کتنے کا ایک سو درہم کا اور وہ مدیون نے بھی اس کے کتنے دینے ہیں ایک سو درہم پھر یہ اپنے صلاح کرنے والا اپنے قرض کا اپنے حصے کا حوالہ کروا دیتا ہے مدیون پر کیا کر دیتا ہے حوالہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے صلاح کرنے والا کہتا ہے بھئی میں وارثوں کو میں نے آپ کے کتنا دین دینا ہے ایک سو درہم بھئی میرے بجائے یہ دین وہ مدیون ادا کرے گا کون ادا کرے گا مدیون ادا کرے گا اور مدیون بھی آخر کہہ دیتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے میں کیا کروں گا ادا کروں گا یہ جو سو دین تو مدیون نے کیا صورت ہوئی وارثوں کا کتنا قرضہ اس نے دینا تھا صلاح کرنے والے نے سو درہم اور وہ سو درہم کا اس نے حوالہ کس پر کروا دیا مدیون پر حوالہ کروا دیا اب وہ سو درہم وارثوں کو کون ادا کرے گا مدیون ادا کرے گا اب مسئلہ ٹھیک ہو گیا سمجھ میں آیا مدیون نے اس کے جو سو دینے تھے اب اس کے بجائے کس کو دے دے گا ورثہ کو جب دے دے گا تو اس کا دین مدیون وہ دین کا حصہ کیا بن گیا کہ مقادسہ ہو گیا بس نے گویا کہ کیا ہو گیا گویا کہ مقادسہ ہوا حقیقتا نہیں مالانا ورنہ تو پھر وہی خرابی لازم آئے گی تملی کے دین من غیری من علیہی دین سورت سمجھ میں آئی دوبارہ سنو بھئی دوبارہ ادھر توجہ کرو سبق کی طرف بھئی سورت ہے مشکل بھئی ورثہ نے بھئی سلا کرنے والے کا دین میں سے کتنا حصہ ہے تو وارث کیا چاہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر اپنا حصہ جتنا دین وصول ہو وہ ہم باقی آپ اس میں تقسیم کر لیں اس کو کچھ بھی نہ دیں تو اب خیلہ یہ ہے کہ وارث کیا کر لیں اس کو جتنا اس کا حصہ بنتا ہے دین میں سے اتنا اس کو کیا کر دیں قرض دے دیں اس کو بطور قرض کے دے دیں اب یہ مقروض ہو گیا اتنے کا تو یہ حوالہ کروا دیتا ہے وارثوں کو کیا کہتا ہے میں نے جو تمہارا سو دیرہم دین دینا ہے وہ کون دے گا یہ یہ مدیون دے گا بھئی کون دے گا اور مدیون کیا کر لیتا ہے اس حوالے کو قبول کر لیتا ہے آہ مولانا وہ جو اس کے سو دے ہیں مدیون کس کو دے گا ادھر ہی اس نے دینے ہی ان کو تھے سارے ان کو دے گا لیکن اب جو اس کا سو تھا وہ اس کو نہیں ملے گا بلکہ وہ تو کیا ہوا وہی ورثہ لے لیں گے کیونکہ اس نے کیا کروایا تھا اس کا اس پر حوالہ کروایا تھا تو وہ انہی کے شمار ہوں گے سمجھ میں آیا بھئی لیکن کہتے ہیں پہلی صورت میں کس کا نقصان تھا پہلی صورت جو میں نے ذکر کی تھی صلح کرنے والے کا نقصان ہوا تھا کیونکہ اس کو سو درہم کیا کرنے پڑے تھے مات کرنے پڑے تھے اور اس صورت میں کہتے ہیں وارثوں کا نقصان کیا نقصان ہے وارثوں کا نقصان کیوں نقصان ہے کہتے ہیں اس لئے کہ ان کو سو درہم نقد دینے پڑے اور ان کو جو سو کا عبض ملے گا وہ بطور دین کے رہ گیا وہ ان کو بعد میں ملے گا سو نقد دینے پڑے یا نہیں ان کو سو نقد دینے پڑے اور ان کو جو سو کا عبض ملے گا وہ کب ملے گا وہ بعد میں ملے گا اور نقد دین سے افضل ہے آپ جانتے ہیں بھئی نقد کیا ہے دین سے اب بہتر ہے لہٰذا اب نقصان کس کا رازم آیا وارثوں تیسری صورت کہتے ہیں ست سے بہتر ہے جس میں کسی کا نقصان نہیں کسی کا نقصان نہیں وہ بھی اسی طرح قرض کی صورت ہے لیکن وہ کیسے صورت ہوگی وہ بھی یہی صورت ہے تھوڑا سا فرق آئے گا کہ وارث اس کو کیا دے دیتے ہیں قرض دیتے ہیں جیسے دوسری صورت میں قرض تھا تیسری صورت میں بھی کیا ہے قرض ہے لیکن دیکھو کہتے ہیں اس صورت میں سکولہ کرو جتنے دین میں اس کا حصہ ہے اس سے کچھ ضائع پر سکولہ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ایک آدمی سکولہ کرنا چاہتا ہے وارثوں میں سے آپ دین میں بھی اس کا حصہ سو درہم بن رہا ہے اور باقی مار میں بھی اس کا حصہ کتنا بنتا ہے باقی چیزیں ہیں درہم نہیں ہیں دنانیر نہیں ہیں اور سامان ہے مالانا ورنہ تو پھر برابری اس سے زائد ہونا ضروری تھا تو دین میں دین میں صلاح کرنے والے کا کتنا حصہ ہے سو درہم اور باقی ترکے میں کتنا حصہ ہے سو درہم تو کل اس کا حصہ کتنا بنتا ہے دو سو درہم دو سو درہم سو دین میں سے ہے اور سو باقی ترکے میں سے اب یہ صلاح کرنا چاہتا ہے تو صلاح یقیناً کام پہ ہوا کرتی آپ جانتے ہیں تو کتنے پہ صلاح کر سکتا ہے کہتے ہیں بھئی وہ جو دین ہے اس سے زائد پہ صلاح کر لے کیا کر لے اس سے زائد پر صلاح کر لے اور دین کتنا تھا سو درہم تو سو تو سو کا عوض ہو گیا اور صلاح کتنے پر کر رہا ہے مثلا ایک سو دس پر کیا کر لیتا ہے تو سو جو اس نے لیے درہم وہ سو جو دین تھا اس کے عوض بن گئے اور دس کس کا عوض بن گئے باقی باقی درک تک ایک ہے سورت سمجھ میں آئی اور یہ جو صلاح کتنے پر ہوئی ہے ایک سو دس پر کتنے پر ہوئی ہے ایک سو دس اس ایک سو دس میں سے دس اس کو ویسے تھے اور دس بطور قادم کرتے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے ترکے میں اس کا کتنا حصہ تھا باقی ترکے میں سو درہم اور دین میں بھی کتنا حصہ تھا سو درہم اور صلاح کتنے پر کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں دین سے زیادہ پر صلاح کم سکتے ہو اس سے کم پر صلاح نہیں کر سکتے یہ جواز کی صورت ہے ورنہ جائز نہیں رہے گا تو دین کتنا بنتا تھا سو درہم سو سے کچھ زائد پر کیا کر لو صلاح کر لو لیکن آپ براہ راست ادائی کی نہ کرو بلکہ کیا کرو جو سو سے زائد ہے وہ کیا کرو وہ تو اس کو ویسے دے دو یہ کس کا عیبت ہو گیا یہ باقی سارے ترکے کا یہ کیا بن گیا یہ برد بن گیا اور سو اس کو جو صلاح کے طور پر دے رہے ہو وہ براہ راست ایسے ہی نہ دو بلکہ کیا کہو یہ ہم تمہیں بطور قرض کے دے رہے ہیں کس کے طور پر دے رہے ہیں قرض کے طور پر اب یہ ان کے کتنا مقروض ہوا یہ سو درہم کا مقروض ہو گیا ملے کتنے مثلا 110 اور مقروض کتنے کا ہو گیا سو اب یہ حوالہ کروا دے اسی مدیون پر کہ بھئی میرا یہ دین ہے کون ادا کرے گا یہ مدیون ادا کرے گا جس نے کیونکہ دین میں سے اس کا حصہ کتنا بنتا تھا سو درہم تو سو کا حوالہ اس پر کروا دے کیا کروا دے اب جو وہ دین ادا کرے گا اس میں سے اس کا حصہ کتنا بنتا تھا سو لیکن یہی سو کا وہ کیا کر چکا ہے اس پر حوالہ کروا چکا ہے کیا کر چکا ہے تو اب ان کو جو ملے گا وہ گویا اپنا ہی دین وصول کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اپنا ہی 900 تو تھا ان کا حصہ یہ 100 بھی گویا وہ اپنا ہی دین کیا کر رہے ہیں وصول کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپس میں بانٹ لیں گے اور یہ اب دین میں صلاح کرنے والے کا حصہ باقی آپس میں وہ بانٹ لیں گے سورہ سمجھ میں آئے کہ پھر بیان کرو جے سب کو امیر صاحب کو پھر نہیں سمجھ جائے چلو پھر میں بیان کرتا ہوں دیکھو بھئی بھئی دوسری صورت کے اندر فرق یہ تھا کہ صلاح اور مال پہ ہوئی تھی اور دین کے طور دین کے برابر حصہ انہوں نے بطور قرض کے الگ دیا تھا صلاح کتنے پر ہوئی تھی جے صلاح جتنے پہ بھی ہوئی تھی لیکن بطور دین جو اس کا حصہ بنتا تھا انہوں نے اس کو قرض دیا تھا اور اس نے حوالہ کروایا تھا اور پھر وہ کس سے وصول کریں گے مجیوں سے وصول کریں گے تو ان کا نقصان یہ تھا کہ ان کو دینا پڑا نقد اور جو ملے گا ان کو وہ کیا ہے ادھار ہے اور نقد کیا ہوتا ہے ادھار سے بہتر ہوتا ہے تو اس میں یہ خرابی تھی لیکن اس صورت میں جو ہم صلاح کرتے ہیں سارے جتنے مال پہ صلاح کر رہے ہیں اسی میں سے کچھ حصے کو بطور قرض کے ہم اس کو دیں گے کیا کریں گے جس مال پہ صلاح ہو رہی ہے اسی میں سے کچھ کیا کریں گے بطور قرض کے دیں گے کیسے کہتے ہیں دیکھو بھئی اس کل مال میں جتنے پر صلاح کر رہے ہو وہ دین سے زائب ہونا چاہیے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس دین سے دین میں اس کا حصہ کتنا بنتا تھا مسئلہ سو درہم اور باقی طرقے میں بھی مسئلہ اس کا حصہ کتنا بنتا ہے سو درہم تو جو صلاح ہو رہی ہے وہ دین سے زائب پر ہونی چاہیے اور دین کتنا ہے سو ایک سو دس یا ایک سو ایک یا ایک سو دو یا ایک سو تین یا ایک سو دس پر کیا ہونی چاہیے صلاح اب ایک سو ایک پر صلاح ہو جاتی ہے لیکن ایک سو ایک پر صلاح ہوئی ہے اب کیا کریں اس کے ہیلا کیا کریں سیدھا اس کو ایک سو دس ویسی نہ دے دیں یہ لو ایک سو دس آپ کے بلکہ کیا طریقہ اختیار کریں جو ضائد ہے دین سے وہ تو اس کو ویسے دیں اور جو دین کے برابر ہیں یعنی سو وہ کیا کریں اس کو بطورے کارز کے دیں یہ ہم آپ کو کس طور پر دے رہے ہیں کارز کے طور پر دے رہے ہیں ہیلا کر رہے ہیں ہیلا کر رہے ہیں سمجھ جائے صلاح تو ہو مثلا کتنے پر ہونی ہے صلاح تیہ کتنا ہوا تھا ایک سو دس پر کول اس کے دو سو در ہم بنتے ہیں یہ کتنے لے کر پارے ہو جائے گا ایک سو دس لے کر لیکن طریقہ کے براہ راست ادائیگی نہیں کرتے کھوڑا بھمار دیتے ہیں شکر گھو تاکہ کیا ہو جائے ناجائز کے بجائے صورت کون سی ہو جائے جائز اب ہم اس میں سے صرف اس کو نقد ادائیگی کر دی دس کی یہ لوگ ہے یہ آپ کے ہوئے اور یہ جو ہم سو دے رہے ہیں یہ کس طور پر دے رہے ہیں بطور قرض کے ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ اس نے دو سو لے لیے اب یہ کتنے کا مخروض ہوا سو کا یہ کہتا ہے بھئی دیکھو میرا قرض کون ادا کرے گا مجیون ادا کرے گا اور مجیون کیا کہتا ہے مجھے قبول ہے تو اب بھئی اس کا قرض کون ادا کرے گا مجیون تو مجیون نے اس کا کتنا حصہ دینا تھا سو بھئی کتنا تو اب وہی سو بارسوں کو مل رہا ہے بطور حوالہ کے کس طریقے پر مل رہا ہے وہ حوالے کی وجہ سے مل رہا ہے تو اگر وہ ویسے ہزار ادا کرتا تو اس میں سے سو کس کو دینا پڑتا ویسے بھئی اس پر دین کل کتنا تھا پہلے سے ہزار تھا نا کتنا تھا اور ہزار میں سے سو کس کا تھا صلح کرنے والے کا تو وہ سو کس کو دینا پڑتا صلح کرنے والے کو لیکن اب تو وہ سو کس کا بن چکا وہ حوالے والا بن چکا اور وہ حوالہ قرض کس سے لیا تھا صلح کرنے والے نے وہ رسہ سے لیا تھا تو وہ سو بھی اب کس کا حصہ بن جائے گا فرصہ کا حصہ بن جائے گا تو دین میں کچھ معافی نہیں کرنا پڑا اور دین میں سے اس کا حصہ بھی ستم ہو گیا یہ خیلہ تھا سورہ سمجھ میں آئے اب وہ ہزار کا ہزار وصول کر لیں گے سولہ کتنے پر ہو گئی اس ہیلے کی وجہ سے ایک سو دس پر اور دین میں سے اس کا حصہ بھی ستم ہو گیا دین میں سے اس کا اب مثلا جو ہزار ملا دین میں سے وصول ہوا اس میں سے اس کا حصہ کتنا بننا تھا سو لیکن یہ سو تو وہ کیا لے چکا تھا بطور خرص کے لے چکا تھا اور اس نے حوالہ کروایا تھا تو اب جو وارثوں کو یہ سو ملا یہ کونسا ملا وہی جو قرض تھا جو انہوں نے سو دیا تھا وہی ان کو کیا ہوا واپس مل گیا تو اب اس کو آپ اس میں تقسیم کر لیں گے اور جس سے سولہ کی تھی اس کو دینا نہیں پڑے تھا سورہ سمجھ میں آگئے یہ ابھی بھی نہیں آئی چلیے پھر تقرار کر لیجئے اگر سمجھ میں نہ آئے پھر مجھے بتلا دیجئے گا میں پھر تقرار کروا دوں گا لیکن ایسا نہ ہو کہ سمجھ میں بھی نہ آئے اور آپ کیا کریں دوبارہ پوچھیں بھی نہ ہوئے تو کتنی سورتیں بن گئی تین پہلی سورت میں کیا کر دیتا تھا وہ سولہ کرنے والا ماں کر دیتا تھا تو اس میں کس کا نقصان تھا سولہ کرنے والے کا نقصان تھا دوسری سورت میں بھی وہ کیا کرتے تھے قرض دیتے تھے اور وہ حوالہ کرواتا تھا لیکن اس سورت میں کیا تھا وارثوں کا نقصان تھا کہ ان کو دینا پڑا نقص اور ان کا حصہ کیا ہوا ادھار حالانکہ نقص کیا ہے ادھار سے بہتر تیسری سورت سے بہتر ہے جس میں کسی کبھی نقصان نہیں بھئی سولہ بھی ہو گئی اور دین میں سے کسی کو معافی نہیں کرنا پڑا بھئی تو یہی دیکھئے تین سورتیں تھیں میں نے کتنی لمبی تقریر کی اور صاحب کتاب اس کو دو لائنوں میں بیان کریں گے دیکھئے بھئی فخالہ میلے بطلانے لگیں فرماتے ہیں ماتین فانشاراتو اگر کیا کی بھئی باقی وارثوں نے شرط لگا دی براعتل غرمائی منہو کہ باقی کہ خرصہوں کو تم کیا کر دوگے بری کر دوگے یعنی اپنا حصہ چھوڑ دوگے یہ پہلی سورت پہلی سورت آگے جزا آ رہی ہے آخر میں صححہ تو یہ سولہ کیا ہے صحیح ہے پہلی سورت دوسری سورت یا غرثوں نے دوسری سورت میں کیا کیا تھا اس کو قرضہ دے کر اس کے حصے کو پہلے سی ادا کر دیا کیا کیا تھا قرضہ دے کر اس کے حصے کو پہلے سی ادا کر دیا اور پھر اس نے حوالہ کس پہ تروایا تھا مدیون پر سمجھ میں آیا تو یہ سورت یا وہ باقی وہ رسہ کیا کر دیتے ہیں آداء کر دیتے ہیں کس کے حصے کو صلاح کرنے والے کے حصے کو مین ہو کس میں سے دین میں سے بھئی پیچھے بھی مین ہو آیا تھا دین میں سے دیکھو دوبارہ ترجمہ سنو اگر باقی وارثوں نے شرط لگا دی کہ یہ صلاح کرنے والا بری کر دے کس کو کب بری کر دے کب بھاہو کو کر دے مین ہو کس میں سے دین میں سے جو اس کا حصہ ہے اس سے بری کر دے آو قضو یا وہ کیا کر دیتے ہیں ادا کر دیتے ہیں باقی وارثا کیا ادا کرتے ہیں نصیب المصالح اس صلاح کرنے والے کا حصہ ادا کر دیتے ہیں مین ہو کس میں سے دین میں سے صبر روان کیا کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے بھئی احسان کیا یا نہیں کیا کہ اس کو نقد دے دیا اور ان کو کیا ملے گا ادھار ہو گیا ان کا حصہ یہ دوسری صورت کی تو اس کے لئے بھی جزا وہی آخر والی ہے صحہ یہ بھی صلاح صحیح ہے تیسی شورت اور اقرضو یا کیا کرتے ہیں وہ اس کو قرضہ دے دیتے ہیں قدر قصدہ منہ کتنی مقدار کردے کی جتنا اس کا حصہ ہے منہ کس میں سے دین میں سے وصالہ دیکھو اس کا حصہ بھئی اس کو کل کتنے ملے تیسی شورت میں بھی ایک سو دف ملے تو اس کو قرضے میں سے جو اتنا اس کا حصہ تھا وہ انہوں نے کیا کیا قرضہ دے دیا کیا کیا دین میں اس کا جتنا حصہ تھا وہ اس کو قرضہ دے دیا وصالہ انغیریہی اور باقی پر کیا کر لیتے ہیں صلاح باقی قرضے پر صلاح کر لی کتنے میں دس میں کتنے میں اور دین کے بدلے دین کتنا دے دیا سو دے دیا یہ معنی وصالہ انغیریہی اور باقی ترکے پر بھی اس سے کیا کر لیتے ہیں سلا کر لیتے ہیں انغیری 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 دینی یعنی دین کے علاوہ پر اسے سلا کر لیتے ہیں پھر جس کو انہوں نے قرضہ دیا تھا وہ سلا کرنے والا وَأَحَالَهُمْ اور وہ سلا کرنے والا حوالہ کروا دیتا ہے بِالْقَرْضِ کس کا حوالہ؟ قرض کا عَلَى الْغُرَمَائِ کس پر حوالے کرواتا ہے؟ مقروضوں پر کہ وہ ادا کریں گے میری جگہ قرضہ اور وہ کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں صحا تو یہ صورت بھی صحیح ہے صورتیں سمجھ میں آگئیں؟ دیکھئے اب شرعہ میں یہی صورتیں پھر تفصیل سے بیان کریں گے جس کو نہ سمجھ میں آئی ہو پھر غول کر لے کہتے ہیں اولا یہ ہے اَنْ يَشْتَرِتُو کے شرط لگا دیں باقی ورَسَا کہ اَنْ يَبْ اَنْ يُبْرِ الْمُصَالِحُ الْغُرَمَاءَ کہ بری کر دے مُصَالِح یعنی صلح کرنے والا کس کو بری کر دے الْغُرَمَاءَ قَرْدَ مَقْرُوزُونَ کو اَنْ حِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ کس سے جو اس کا حصہ بنتا ہے کس میں سے دین میں سے وَيُصَالِحُونَ آئیانِ تَرْقَةِ بِمَالِن تو دین میں اپنا حصہ مات کر دے اور صلح کر لے جو ترقے کے آئیان ہیں چیزیں ہیں بِمَالِن کس کے ساتھ بھئی مال کے ساتھ تو یہ صلح صحیح ہے وَفِ حَاظَ الْوَشِ فَائِدَةٌ لِبَقِيَّةِ الْوَرَسَتِي اور اس صورت میں فائدہ ہے باقی وارثوں کا اس صورت میں کس کا فائدہ ہے بھئی دین کتنا تھا شروع میں کتنا دین تھا ایک ہزار اس صلح کرنے والے کا حصہ کتنا بنتا تھا ایک سو اس نے اپنا حصہ قصقہوں کو مارک کر دیا کہ جو بھئی میں نے اپنا حصہ مارک کر دیا اب کتنا قرض رہ گیا نو سو کہتے ہیں اس صورت کے اندر باقی ورثہ کا فائدہ ہے بھئی کیا فائدہ ان کا کہتے ہیں بھئی دیکھو جتنا دین بھی وصول ہونا تھا پہلے ورثہ تھے دس تو جتنا بھی دین وصول ہوتا جاتا تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کرتے ہیں اس کے دس حصے بننے تھے لیکن اب کتنے حصے بنیں گے نو نو حصے بنیں گے تو دس حصوں میں پورا ملتا اور نو حصوں میں جادہ اب ملے گا تو باقی وارثوں کا کیا ہو گیا فائدہ یہ معنی ہے وَفِي حَازَ الْوَجْحِ فَائِدَةٌ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ اور اس صورت کے اندر فائدہ ہے کس کا باقی ورثہ کا ملہ چلپے نے ایک اور صورت رکھی ہے وہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں سمجھ میں آیا اور بڑے ہواشی ہیں ان کی بڑے کتابوں پر بڑے قیمتی ہواشی وہ کہتے ہیں فائدہ کی یہ صورت ہے کہ پہلے قد مقروضوں پر کتنا دین تھا ایک ہزار اب کتنا ہے نو سو تو پہلے ادائی کی ذرا مشکل تھی اب دین کم ہو گیا تو ادائی کی کیا ہو گئی آسان جب ادائی کی آسان ہوئی تو وہ جلدی ادا کریں گے تو باقی ورثہ کا کیا ہوا فائدہ ہو گیا کہ دین جلدی اصول ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی تو یہ دونوں صورتیں بن سکتے ہیں وَفِهَا ذَلْوَجْحِ فَائِدَةٌ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَتِ اور اس صورت کے اندر فائدہ ہے باقی وارثوں کا لِأَنَّ الْمُصَالِحَا لَا يَبْقَالَهُ عَلَى الْغُرَمَانِ حَقٌ اس لیے کہ صلاح کرنے والے کا غرمہ پر کوئی حق باقی نہیں رہا لَا أَنَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدَّيْنِ تَوْسِيرُ لَهُمْ یہ نہیں ہے کہ اس کا جو حصہ تھا دین میں سے وہ کس کا بن گیا باقی ایسا نہیں ہوا اس صورت کے اندر اس صلاح کرنے والے کا جو حصہ تھا وہ باقی ورثہ کا بنا یا ماف ہو گیا ماف ہو گیا سمجھ گیا تو یہ معنی نہیں ہے کہ جو اس کا حصہ تھا دین میں سے تَوْسِيرُ لَهُمْ وہ کن کا ہو گیا باقی ورثوں کا ایسا نہیں ہوا اس صورت میں لہٰذا یہ صورت صحیح ہے وَالثَّانِيَتُ دوسرا ہیلہ یہ ہے کہ اَنَّ بَقِيَّةَ الْوَرَسَتِ يُؤَدُّونَ إِلَى الْمُصَالِحِ نَقْدًا اسی صورت یہ کہ باقی ورثہ کیا کر دیں ادا کر دیتے ہیں کس کو ادا کرتے ہیں مصالح صلاح کرنے والے کو کیا ادا کرتے ہیں نقد ادا کر دیتے ہیں اور وَيُحِيلَ لَهُمْ اور صلاح کرنے والا حوالہ کروا دیتا ہے ان کے لئے حصتہو من الدینی اپنے دین میں سے اپنے حصے کا کس پر حوالہ کروا دیتا ہے عَلَى الْغُرَمَائِ قَرْضَ مَقْرُوزوں پر مَقْرُوزوں پر بھئی وَفِي حَاذَ الْوَجْحِ الزَرَرُ بَقِيَّةِ الْوَرَسَتِ اور اس صورت کے اندر ضرر ہے کس کا باقی وراثہ کا کیوں لِأَنَّ النَّقْدَ خَيْرٌ مِّنَ الدین اس لیے کہ نقد کیا ہے دین سے بہتر ہے صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سمجھ میں وَالث وَالثَاتُو اور تیسری صورت یہ ہے وَهِيَ اَحْسَنُ السُّرُقِ اور یہ سب طریقوں سے افضل ہے احسن ہے وَهِيَ الْإِقْرَاضُ اور وہ کیا ہے قرض دینا ہے فَالْنَا فُرُسْ پس ہم فرض کر لیتے ہیں دیکھئے صورتیں مسئلہ خود بتلا رہے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ صلح کرنے والے کا حصہ دین میں سے کتنا تھا ایک سو درہم تھا وَمِنَ الْعَيْنِ مِعَتُ اَحْزَنُ اور عین میں سے بھی کتنا تھا جی بہترکہ دو سینا ترکے کی دو صورتیں تھیں کچھ دین کے صورت میں تھا کچھ عین تو عین میں بھی اس کا سو درہم حصہ بنتا ہے اور دین میں بھی سو دے وَجِوَ صَالِحُونَ عَلَدْ دَرَاہِمِ اور یہ اس کے ساتھ صلح کرتے ہیں کس پر؟ درہم ہی پر صلح کرتے ہیں فَلَا بُتَعِقُونَا بَادَرُسْفُلْحِ اَكْسَرَ مِنْ مِعَتِن بَئِن تو ضروری ہے کہ بدرِ صلح کو سو سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ سو کیا تھا؟ دین اور میں نے بتلایا تھا دین سے زیادہ پر کیا ہونی چاہیے؟ صلح ہونی چاہیے تو لہذا سو سے زیادہ پر صلح ہونی چاہیے مثلا وَهُوَ مِعَتُمْ وَعِشْرَةُ تَرَاہِمَا صلح کتنے؟ بدلِ صلح کتنے ہو جاتا ہے؟ ایک سو دس رہن فَيُخْرِزُونَهُ مِعَتَن تو ایک سو دس میں سے سو کیا دیتے دیں اس کو؟ بطورِ قَرْز کے دے دیتے ہیں وَهُوَ يُحِیْلُهُمْ بِالْمِعَتِ عَلَى الْغُرَعْمَائِ اور یہ صلح کرنے والا حوالہ کروا دیتا ہے ان کے لئے سو کا عَلَى الْغُرَعْمَائِ کس پر بھئی؟ مقروضوں پر سمجھ میں آیا وَهُمْ يَقْبَلُونَ الْحَوَالَتَ اور وہ کیا کر لیتے ہیں؟ حوالے کو قبول کر لیتے ہیں سُمَّ يُصَالِحُونَ یہ سو تو بطورِ قَدْ کے دیئے حوالہ ہو کیا؟ وَسُمَّ يُصَالِحُونَ عَلْغَيْرِ دَيْنِ عَلَى عَشْرَتِن پھر صلح کر لیتے ہیں دین کے علاوہ جو ترقہ ہے اس سے عَلَى عَلَى عَشْرَتِن کتنے پر؟ دس پر فَإِنْكَانَ غَيْرُدَّيْنِ بِحَيْسُ يَجُوزُ الصُلْحُ عَنْهُ بِعَشْرَتِن فَظَاحِرُنَ بھئی دیکھو باقی ترقے پر کتنے میں صلح ہوئی؟ دس کتنے میں؟ بھئی باقی ترقے کے اندر بھی دس پر صلح جائز ہوگی یا صلح جائز ہم جواز وردی صورت بناتے ہیں کبھی کبھی جائز نہیں بھی ہوگا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ اس لیے کہ مثلاً باقی ترقے پر صلح ہو رہی ہے کتنے کے عوض میں؟ دس دراہیم پر اور اس ترقے میں دراہیم بھی ہیں کتنے ہیں؟ دراہیم بھی ہیں اور وہ دس یا دس سے زیادہ ہیں تو پھر تو یہ صلح صحیح نہیں بنتی سمجھ میں آیا کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس چیز کی جنس پر صلح ہو رہی ہے ترقے میں اس کے جنس سے کم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے برابر یا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لہٰذا باقی ترقے سے صلح ہو رہی ہے کتنے کے بدلے؟ دس درہام تو باقی ترقے کے اندر اس کے حصے میں دس درہام نہیں آنے چاہیے بلکہ اس سے کم آنے چاہیے مثلاً اس کے حصے میں باقی ترقے میں دراہیم تو تھے لیکن اس کے حصے میں صرف سات دراہیم آ رہے تھے کتنے آ رہے تھے؟ سات دراہیم تو باقی ترقے پر صلح ہوئی ہے دفت دراہیم پر تو سات دراہیم تو کس کا عوض ہو گئے سات دراہیم کا عوض ہو گئے اور تین دراہیم باقی سار مال کے کیا ہو گئے بے عوض ہو سورت سمجھ میں آگئی کیا نہیں آئی بھئی تو کہتے ہیں فہنکان غیر الدینی بھی حیثو اگر تو پھر سمیو صالحونہ سے دیکھیں بھئی پھر وہ صلاح کرتے ہیں ان غیر الدینی کس سے دین کے علاوہ سے کتنے پر سلح کرتے ہیں حالہ آشرتین دس پر فہنکان غیر الدینی بھی حیثو اگر غیر دین اس طور پر ہے کہ اس سے سلحہ جائز ہے کتنے پر دس پر سلحہ جائز ہے فہر ظاہر ان کے تو جائز ہے یہ بات ظاہر ہے فہر لم یکن اور اگر دس پر سلحہ جائز نہ ہو تو اس دس پر کیا کر دو کوئی اور چیز بھی بڑھا دو کسکین جیسے کہ کوئی چھو رہی ہے دیکھو بھئی بھئی دین کے اندر اس کا حصہ کتنا بنتا تھا پھر شروع سے دیکھو دین کے اندر اس کا سلحہ کرنے والے کا حصہ کتنا بنتا تھا سو دیرہام اور باقی ترکے کے اندر بھی اس کا حصہ کل حصہ کتنا بنتا ہے سب کچھ ملا کر سو دیرہام سمجھ میں آیا یعنی باسی چیزوں کی قیمت لگائی نا تو اس کے کتنے قیمت بنی مثلا ہزار ان کی بھی قیمت بن گئی اور ہزار میں سے اس کا دسویں حصہ بنتا تھا وہ بھی کتنے بن گئے سو دیرہام آب بھئی تو اس کا کل حصہ دین میں بھی سو دیرہام ہے ترکے کے اندر بھی اور یہ سولہ کرنا چاہتا ہے ایک سو دس پر مثلا باقی وہ رسہ سے معاملہ کتنے بنتا ہے پایا ایک سو دس پر لیکن ایک سو دس براہ راست رکھیں تو پھر خرابی آتی تھی لہذا ہم نے کیا کیا سو کو جو دیا وہ تو دین کا کیا بنا دیا جی بھئی ہم چاہتے تھے وہ دین بھی ختم ہو جائے تو سو کو تو ہم نے بطور قرض کے بنا دیا سو کو کیا بنا دیا بطور قرض کے بنا دیا باقی کتنے بچے دس بھئی تو یہ جو اس کو سو ہم نے قرضہ دیا یہ اس دین کا عوض بن رہا تھا کیا بن رہا تھا دین کا عوض ہم نے بنانے کے لئے اس کو قرضہ دیا تھا ہی لگ دیا تھا اور باقی قرضے کے اندر باقی ترکے کے اندر اس کا حصہ کتنا بنتا ہے بنتا کتنا ہے سو اور سولہ کتنے پر ہونا تیپائی ہے ایک سو دس اور ایک سو دس میں سے ہم نے سو اس کو بطورے قرض کے دے دیئے باقی تو یہ دس گویا باقی ترکے کا عوض ہوئے سولہ ہم کس پر کر رہے ہیں دس پر کیا کر رہے ہیں وہ جو ترکے کے برابر وہ جو دین کے برابر رکھم تھی وہ ہم نے بطورے قرض کے دیئے اور اس دس پر اب سولہ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے سولہ ہو رہی ہے ہیلا کر رہی ہے سولہ تو دراصل ایک سو دس پر ہے لیکن ہم نے اب عبارت میں نہیں ذکر کرنا کہ ہم کتنے پر سولہ کر رہے ہیں ایک سو دس بلکہ ہم عبارت میں یوں کہیں گے یہ سو آپ کو بطور قدس کے ملا اور یہ سو سار اس سو پر ہم صلح ہم نے کر لی یہ سو ہم نے بطور قدس کے آپ کے دیا اور اس دست پر ہم نے کیا کر لی صلح کر لی اچھا بھئی باقی ترکے کے اندر اب پھر دیکھو دراہیم ہوں گے یا دراہیم نہیں ہوں گے اگر دراہیم ہیں تو وہ اس دست کے برابر یا دست سے زائد ہوئے ہیں تو پھر صلح جائز نہیں بنتی دراہیم میں اس کا حصہ کتنا بنتا تھا مثلا دست بنتا ہے یا بیس بن جاتا ہے اس کا حصہ کتنا بنتا ہے دست یا بیس اس کا حصہ بنتا ہے تو صلح بھی ہم کتنے پر کرنا چاہتے ہیں دست پر اور دراہیم میں بھی اس کا حصہ کتنا بنتا ہے دست یا دست سے زیادہ بنتا ہے تو پھر صلح جائز نہیں بنتی بھئی دست تو دست کے بدلے ہو جائیں گے اور باقی ترکہ اس نے مات کر دیا تو یہ تو براہتانی آئیان لازم آئی اور براہتانی آئیان تو صحیح تو پھر کیا کریں بھئی کہتے ہیں بھئی ساتھ ایک اور چیز ملا دو تو دس دراہیم تو کس کے بدلے بن گئے دس دراہیم کے بدلے بن گئے اور کچھ دراہیم ابھی بھی باقی ہیں اور چیزیں بھی باقی ہیں ان کے بدلے ایک ساتھ ٹافی بھی پکڑا دی کیا کیا یہ ٹافی باقی سارے ایک آئی وز بن گیا بھئی ہیلا کر رہے ہیں ہم بھائی وز بنانا ہے قیمت والی کوئی چیز سات ملا دو بھئی ہم نے یہ کیا کیا ایک روپے والی ایک چینگم بھی سات ملا دی بھئی یہ کیا ہوا باقی سارے کا عبض بن گیا تو اب باقی جو ترکہ تھا دین کے علاوہ اس میں اس کے حصے میں سو دراہیم آتے تھے یعنی سو دراہیم اس کا حصہ بنتا تھا اور ان سو دراہیم میں سے بھی کچھ نقدی کی صورت تھی کچھ غیر نقدی مثلا کتنا نقدی بن رہا تھا بیس درہم مثلا کتنے بن رہے تھے نقد بیس درہم اس کے بن رہے تھے اور اسی درہم کی اس کو چیزیں ملنا تھی لیکن صولہ کتنے پر کر رہا ہے صرف دس پر بھئی دس پر کیسے صولہ کرتے ہو لے درہم رہے ہو اور دوسری طرف کتنے درہم چھوڑ رہے ہو بیس درہم بھی چھوڑ رہے ہو اور سامان بھی چھوڑ تو دس درہم کو دس کے مقابلے میں ہو گئے معلوم ہوا آپ نے دس درہم اور چیزوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا تو یہ برات این الائیان بن جاتی تھی یہ درست نہیں بنتی تھی تو پھر ہم کیا ہیلا کرتے ہیں ساتھ کوئی ایک اور چیز بھی ملا دیتے ہیں تو آپ مولانا دس درہم تو کس کا عیوض ہوئے دس درہم کا عیوض اور ساتھ بھوٹی چیز جو ملا ہے مثلا چھوڑی ملا دی یہ باقی دس درہموں کا بھی عیوض ہوئی اور باقی سامان سارے کا عیوض بن گئی سورت سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَكُنْ اَگَرْ جَائِزْ نَهُ دَسْ پَرْ صُلَى يُزَادُ عَلَى الْعَشْرَةِ شَيْءٌ آخر تو بڑھا دیا جائے گا دس پر کسی اور چیز کو قَسِقِينٍ مَسَلًا جیسے کہ چھوڑی ہو مثال کے طور پر لیا فونَ الْعَشْرَةُ فِي مُقَابلَةِ الْعَشْرَةِ تاکہ دس در ہم تو دس کے مقابلے میں ہو جائیں وَالْبَاقِ فِي مُقَابلَةِ اسْتِقِينِ اور باقی کس کے مقابلے میں ہو جائیں سوری کے مقابلے میں ہو جائیں پورا سمجھ میں آئی جی بہن سے ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ بھئی کیسے زیادہ ہوا ہوں ایک سو دس در ہم اور کل ترکہ اس کا کتنا بن رہا ہے دو سو در ہم بن رہا ہے کھو دین کے ہیں کھو عین کے ہیں جی ہیلا کر کے ہم نے کر لی یا نہیں کر لی اس کو سمجھ میں آیا یہ تو آپ پھر اس مسئلے پہ چلے گئے بہت اس کا حصہ دین میں کتنا عین میں کتنا اور سولہ اب ہم کریں گے کتنے پر ایک سو دس پہ لیکن براہ راستہ نہ کرو ہیلا کرو کیا کرو سولہ ہم صرف دس پہ کر رہے ہیں اور یہ دس یہ جو سو دے رہے ہیں ہم کس طور پر دے رہے ہیں بھئی کہا کہ نہیں یہ دس ترکے کا بافی ترکے کا عیوالس ہیں عین کا عیوالس ہے ہاں نہیں اس میں یہ تھا کہ اس میں سولہ ہوئی تھی صرف کس پر عین پر کتنے پر عین پر الگ سولہ ہوئی تھی اور باقی کا قرضہ اس کو انہوں نے الگ سے دیا تھا اور یہاں پر اس کو ساتھ ہی ملا دیا سولہ کے اندر ملا دیا سمجھ میں آیا وہاں سولہ الگ ہوئی تھی جتنے پر بھی سولہ ہو گئی تھی وہ الگ ہوئی مثلا سو درہم حصہ بنتا تھا اس نے کہا چلو مجھے ستر دے دو کتنے دے دو ستر اور الگ سولہ ہوئی اور دین کو الگ پھر ادا کرنا پڑا جبکہ یہاں پر سارے مجموعہ پر کیا کر رہے ہیں کٹھی سولہ کریں یہ فرق ہے وفی سے خیت سلحیان ترکت جوہلت حالا مکیل او موزون اختلاف صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص مر گیا بھئی اس نے جو ترکہ چھوڑا مچھوڑا ہے ابھی پتہ ہی نہیں کیا کیا چیزیں ہیں سرکے کے اندر اور تخارج کرنا چاہتے ہیں وراثہ بھئی ایک وارث کو نکالنا چاہتے ہیں سلح کر کے وہ بھی نکلنا چاہتا ہے سلح کر کے اور سلح میں اس کو کوئی وزنی چیز دے دیتے ہیں یا کوئی ماپی جانے والی چیز دے دیتے ہیں تو کیا یہ سلح جائز ہے یا سلح جائز نہیں مثلا اس کو دس من گندم دے کر سلح کر لے چاندی دے کر سلح کر لی کوئی وزنی چیز چاندی کیا ہے وزنی ہے اور گندم کیا ہے ماپی جانے والی تو ان کے ساتھ سلح کرنا چاہتے ہیں اور ترکہ مچھوڑا ہے ترکہ کیا ہے پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں درہم ہیں دنانیر ہیں گندم ہیں چاول ہیں کیا کیا ہے زمینیں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو کیا مچھوڑ ترکے سے مکیلی چیز پر سلح کرنا یا موضون چیز پر سلح کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں تو بعض کو کہا فرماتے ہیں جائز بعض فرماتے ہیں جائز اختلاف ہے سورہ سمجھ میں آئے کیوں اختلاف ہے وجہ ذکر کریں گے دیکھئے کہتے ہیں وفید صحت سلح اور سلح کے صحیح ہونے میں ان ترکت ان جوہلت ایسے ترکے سے جو مجھول ہے سلح کرنا کس پر مکیل پر یا موضون پر اس سلح کے صحیح ہونے میں اختلاف کیا ہے اختلاف ہے فعندہ بعض المشایخ لا یجود بعض فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں بئی کیوں بشبہ تر ریبا کس کی وجہ سے ریبا کی شبہ کی وجہ سے آپ پڑھ چکے ہیں جیسے ریبا سے بچنا ضروری ہے شبہ ریبا سے بچنا بھی ضروری ہے وہ فرماتے ہیں یا ریبا تو نہیں لیکن شبہ ریبا ہے کیا ہے کیوں اس لئے کہ آپ مثلا دے رہے ہیں دس من گندم پر صلاح کر رہے ہیں وہ سکتا ہے سرکے میں بھی گندم ہو کیا ہو اور وہ گندم دس من ہو یا دس من سے زائد ہو جائے بھئی کیا ہو جائے تو وہ دس من سے زائد ہوئی تو کیا خرابی لازم آئی بھئی ریبا لیکن یہ یقینی ہے یا صرف شبہ ہے شبہ ہے تو شبہ ریبا آ گیا کیا آ گیا ہو سکتا ہے سرکے میں بھی گندم ہو اور وہ گندم اس گندم سے زائد ہو تو کیا لازم آئے ریبا یا چلے بھئی اس سے کم ہو تو بھی کیا خرابی لازم نہیں کمی والی صورت تو نہیں کونسی صورت بنے گی صرف جاتی والی صورت بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی اور بات ہو کہا ہے کرام کے نزدیک یہ صلاح مکیل یا موضون پر مجھوول طرقے سے یہ جائز ہے لئنہا ہونا شبہ تو شبہ اس لیے کہ یہاں پر وہ کیا فرماتے ہیں شبہ تو شبہ ہے شبہ تو شبہ بھئی کیوں شبہ تو شبہ تیر ریبا ریبا کا شبہ نہیں ہے بلکہ ریبا کا شبہ تو شبہ ہے کیوں کہتے ہیں دیکھو بھئی یہاں دو شبے آ جاتے ہیں اس لئے یہ جائز ہے کیونکہ شبہ ریبا یہ تو جائز نہیں لیکن شبہ شبہ کیا ہے جائز کیسے کہتے ہیں باقی ترکے میں شبہ ہے کہ شاید کیا ہو گندم بھی ہو صلح کس پر ہوئی ہے گندم پر ہو سکتا ہے باقی ترکے میں جو مجبول ہے ہو سکتا ہے اس میں کیا ہو گندم ہو تو شبہ آ گیا کہ گندم اس میں ہوگی پھر جب گندم ہوگی ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو تو دوسرا شبہ آ گیا تو شبہ تو شبہ آیا نہ کہ شبہ سورہ سمجھیں پہلا احتمال یہ کہ ہو سکتا ہے گندم ہو پھر اس گندم میں دوسرا احتمال دوبارہ ایک اور احتمال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کم ہو یا زیادہ ایک احتمال ہے یا دو احتمال ہیں تو احتمال احتمال ہوا تو صرف شبہ نہ رہا بلکہ شبہ تو شبہ بن گیا سورہ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے اس سمجھ میں تو اس طرف میں شبہ تو ریبا کر شبہ شبہ آیا والا احتبارہ لہا اور اس کا کوئی احتبار نہیں لیا نہ ہو یا احتمال دیکھو دو احتمال نکار رہے ہیں ہر احتمال سے ایک شبہ آ رہا ہے تو دو شبہ ہو گئے لیا نہ ہو یا احتمال اس لئے کہ احتمال یہ ہے کہ اینکونہ پی ترکت من جنس بدل سلحی کہ ہو سکتا ہے ترکی کے اندر کیا ہو بدل سلح کی جنس میں سے کوئی چیز ہو والا تقدیری اور اس تقدیر پر پھر اینکونہ یہ احتمال والا تقدیری اینکونہ من جنسی اور اس تقدیر پر کہ اس بدل سلح کی جنس میں سے کوئی چیز موجود ہو یہ احتمال ہے اینکونہ زائدن علا بدل سلحی کہ وہ زائد ہو کس پر بدلے صلاح پر تو یہاں پر وہ احتمال الاحتمال آیا اور وہ احتمال الاحتمال یقون شبہ تر شبہ تھی یہ کیا ہے شبہ تو شبہ ہے اور شبہ تو شبہ یہ کیا ہے اس سے آدم جواز نہیں آتا بلکہ اس سے کیا آجائے گا جواز شبہ ہے ریبہ یہ تو جائز نہیں ہے لیکن شبہ تو شبہ کیا ہے اس سے کوئی خرابی نہیں بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا وَلَوْ جُهِلَتْ وَهِيَ غَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ صَحَفِ الْأَصَحِي صورت مسئلہ یہ مولانا ترکہ مجھول ہے ترکہ لیکن مکیل اور موضون نہیں ہیں مکیل اور موضون کے علاوہ ہے زمین ہے جائداد ہیں اور چیزیں ہیں بھئی اور باقی ورسہ کے قبضے میں ہے اور یہ صلح کر لیتا ہے ان کے ساتھ بھئی کیا کر لیتا ہے کہ مجھے سو درہم دے دو اور میں کیا ہوتا ہوں اپنے حصے سے دست پردار ہوتا ہوں تو صحیح قول کے مطابق یہ صلح صحیح ہے اگرچہ ترکہ مجھول ہے اگرچہ تو کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق یہ صلح صحیح ہے معلوم وہ غیر صحیح قول بھی ہے یہاں پر معلوم ایک اور قول بھی ہے یہاں پر معلوم ہوا جسے انہوں نے صحیح قرار نہیں دیا اور اس قول کے مطابق معلوم وہ صلح صحیح نہیں تو یہاں دراصل دو قول ہیں کتنے قول ہیں ایک قول کیا ہے کہ اگر ترکہ مجھول ہے لیکن مکیل اور موزون موزون نہیں اور باقی ورسہ کے قبضے میں ہے اور یہ صلح کر لیتا ہے تو یہ صلح صحیح اور بات کیا فرماتے ہیں صلح صحیح نہیں اچھا بھئی جو فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ جو صلح کر رہا ہے کیا چیز دے رہا ہے ترکہ دے رہا ہے اور مال لے رہا ہے تو دونوں طرح مال آیا تو یہ دراصل بے ہے یہ کس کے حکم میں ہوتی ہے یہ صلح بے کے حکم میں ہے اور بے کے اندر آپ نے پڑا ہے احد البدلین اگر مجھول ہو تو بے صحیح نہیں تو یہاں بھی ترکہ مجھول ہے لہذا یہ صلح صحیح نہیں بات کو کہا ہے کہ اگر آپ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے اور اصح قول بھی یہی ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جو وصول کرنا ہے وہ تو معلوم ہے اور جو چیز چھوڑ رہا ہے وہ مجھول ہے لیکن اس کے لیے مجھول ہے وہ باقی ورسا کے تو قبضے میں ہیں اب اگر ان کا جب قبضہ ہے تو چاہے مجھول ہی کیوں نہ ہو اس قرآن میں کوئی جھگڑے کا خطرہ وہ تو ہے انہی کے پاس انہی کے قبضے میں ہیں آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں اے بس تو جو آپ لے رہے ہیں وہ تو کیا ہے معلوم اور جو چیز ان کو پاس جانی ہے وہ کیا ہے مجھول لیکن جھگڑے کا کوئی خطرہ کیوں نہیں خطرہ اس لیے کہ وہ فی الحال بھی کیا ہے انہی کے قبضے میں ہے تو جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں بھئی وہ تو اس صورت میں جھگڑے کا خطرہ تھا ان کا قبضہ نہ ہوتا پھر ہم ان کو کوئی چیز دیتے وہ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ نہیں ہے بلکہ اس سے زائد ہے پھر اور دیتے ہیں نہیں بھئی اس سے تو مجھول ہو تو اس صورت میں جھگڑا ہوتا ہے ایک کم دینا چاہتا ہے دوسرا زیادہ لیکن اس صورت میں تو اس چیز پر پہلے تھی ان کا قبضہ ہے جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں بھئی اس سے کہ یہ صلح کیا ہے بیع ہے ابراہ نہیں ہے ابراہ کیوں نہیں ہے کہتے ہیں اس سے کہ ذابطہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ براہت عنی الاریان جائز نہیں ہے اور جب یہ بیع ہے یہ صحیح نہیں بھئی اور باقی فقہ ہے کرام جو فرماتے ہیں صحیح ہے اور جسے مطن میں اختیار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب ترکہ باقی وراثہ کے قبضے میں ہو جھگڑے کی طرف پہنچانے والی نہیں لہذا جائز ہے بھئی صورت میں مسئلہ یہ بھئی ایک آدم مر گیا اس نے ترکہ چھوڑا بھئی ترکہ چھوڑا بھئی آپ بھئی اس نے کچھ دیون ادا کرنے تھے پہلے تو اس نے کچھ دیون وصول کرنے والی اب کیا صورت ہے اس نے کچھ دیون ادا کرنے ہیں اب وہ دیون یا تو اتنے ہوں گے کہ اس نے اس کے سارے مال کا احاطہ کیا ہوگا اس کا سارا مال ملا کر تیس لاکھ کا بنتا ہے لیکن اس پر قرضہ چالیس لاکھ کا ہے تو وہ جو قرضہ ہے کیا کر لیتا ہے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں دین محید چاہاں کہتے ہیں کہ دین نے احاطہ کر لیا اس کے سارے مال کا اور دوسری صورت میں کہ اس کا سارا مال تو تیس لاکھ ہے لیکن جو اس نے قرضے دینے ہیں وہ صرف پانچ لاکھیں ہیں تو یہ ہوا دین غیر محید کہ دین نے سارے مال کا یہ ہاتھا نہیں کیا اچھا آپ بھئی سولہ کرتا ہے کوئی دین ایک شخص مر گیا اور اس نے دین بھی پیچھے چھوڑا اور دین کس قسم کا ہے اس پر دین کس قسم کا ہے محید ہے تو اس صورت میں اس دین کی ادائیگی سے پہلے کوئی سولہ کر لیتا ہے یا تقسیم دین کی وراثہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں یہ باطل ہے سولہ کرنا بھی جائز نہیں اور تقسیم کرنا بھی کیوں بھئی کس چیز پر سولہ کرتے ہو کس چیز کو تقسیم کرتے ہو ترکہ تو فارا کس میں ختم ہو جائے گا دین کی ادائیگی میں بھئی ترکہ بعد میں ہوتا ہے دین کی ادائیگی میں آپ کو بتا چکا ہوں جب سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے موردے کے کفن دفن کو کیا جاتا ہے اس ترکے میں سے اور پھر ادا کیا جاتا ہے دین کو اگر کچھ بچے تو پھر وہ ترکہ بنتا ہے تقسیم ہوتا ہے ورنہ ختم بھئی اچھا اور اگر بھئی غیر محیط ہو پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی اس صورت غیر محیط دین ہے مثلا مال کتنا چھوڑا اس نے تیس لاکھا اور دین کتنا ہے اس پر پانچ لاکھا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی قرضہ ادا کرنے سے پہلے سولہ نہ کی جائے سولہ کرنا درستہ نہیں لیکن اگر سولہ نہ کی جائے یوں کہو سولہ نہ کی جائے لیکن اگر سولہ کر لیتے ہیں تو سولہ ہو جائے گی جائز ہو جائے گی یہ معنی ہے وَبَّا تَالَتْ صُلْحُ وَالْقِسْمَةُ مَا دَيْنِ مُحِيطٍ لِلْتَرْقَتِي اور باطل ہے سولہ بھی اور تقسیم بھی کس کے ساتھ ایسے دین کس کے ساتھ محیط لِلترْقَتِي جس نے احاطہ کیا ہوا ہے کس کا ترکے کا وَلَا يُصَالِحُ قَبْلَ الْقَضَائِي فِي غَيْرِ مُحِيطٍ یا وَلَا يُصَالَحُ سولہ نہ کی جائے قَبْلَ الْقَضَائِي ادائیگی سے پہلے قضاء کا کیا معنی ہے یہاں ادائیگی پہلے قرضِ ادا کرو پھر سورہ کرو فِي غَيْرِ مُحِيطٍ کس میں دینے غیرِ محیط کے اندر بھی سولہ نہ کی جائے ادائیگی سے پہلے پہلے وہ پانچ لاکھ ادا کرو پھر اس کے بعد بقیہ پچیس لاکھ میں کیا کرو آپس میں سولہ والے عاقت کرو وَلَا يُصَالَحَ لیکن اگر کر لے قَالُو فُقَحَا فرماتے ہیں صححہ یہ سولہ کیا ہے صحیح ایم بغی اللہ يُصَالِحَ قَبْلَ قَضَائِ دَيْنِ یا اللہ يُصَالَحَ مناسب یہ ہے کہ سولہ نہ کی جائے مجبول پڑھ لو اللہ يُصَالَحَ کے سولہ نہ کی جائے قَبْلَ قَضَائِ دَيْنِ دین کی ادائی کی سے پہلے فِي دَيْنِ غیرِ مُحِیطِين کس دین کے اندر دین غیرِ مُحیطِ کی اندر فَلَا اُصُالِحَ اور اگر سولہ کر لی گئے فَلْمَشَائِ خُقَالُ فَسُقَحَا اِقْرَام فرماتے ہیں صححہ یہ سولہ صحیح ہے لَا اِنَّا تَرْقَةَ موت آگئی وَدْدَائِنُ قَجِقُونُ غَائِبًا اَتْمِين جس کا جو قرض خان ہے وہ بھی کبھی کبھار غائب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے غائب ہوتا ہے فَلَا جُوْعَلَتِ اس طرقہ تو موقوفتا فَسَا اگر ہم ترقے کو موقوف رکھیں تو یہ تَظَرَرُ الْوَرَسَةُ تو ورَسَةَ کو کیا ہوگا ضرر لاحظ ہوگا بھئی بھئی کیا کہا انہوں نے کہ اگر تھوڑا دین ہو تو کیا کرلو سُلَا بہتر یہ سُلَا نہ کرو لیکن اگر سُلَا کر لی جائے تو صحیح کیوں صحیح ہے کہتے ہیں اس لیے کہ تھوڑے بہت دیون تو ہوتے ہیں قرضے کے اندر اور کبھی کبھار ادائی کی اس لیے بھی جلدی فورا نہیں ہو سکتی کیونکہ جس کو ادائی کی کرنی ہے وہ خود کہیں غائب ہے کہیں کیا ہوا ہے تو اس کے آنے تک ہم قرضے کو ترکے کو روک کے رکھیں سُلَا بھی نہیں کرتے کوئی تقسیم بھی نہیں کرتے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی وراثہ بیچاروں کو کہ سُلَا ہم نہیں کر سکتے بھئی جب تک صحیح زیادہ آئے تو ان بیچاروں کو ضرر لاحق ہوگا سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں بھئی اگر سُلَا کر لیتے ہو تقسیم کر لیتے ہو پہلے سے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی قرض خواہوں کا ضرر ہوگا ان کے مال ابھی آدانی ہوا پہلے انہوں نے آپس میں کیا کر لی صُلَا کر لی یا تقسیم کر لی کتنے نہیں بھئی قرض خواہ کا ضرر نہیں ہے اس لیے کہ وہ آ کر اب باقی وارثوں سب سے کیا کر لے گا حصول کر لے گا تو کہتے ہیں وَدْدَائِنُ لَا يَتَضَرَرُ دَائِنُ کو ضرر نہیں ہوگا لِأَنَّ عَلَى الْوَرَثَةِ قَضَعُ الدَيْنِهِ اسے کے ورثہ پر کیا لازم ہے اس میت کے دین کی یا اس دائن کے دین کی حضائی کی لازم ہے بھئی وَوْقِفَ قَدْرُ الدَّيْنِ وَقُسِّمَ الْبَاقِي اِسْتِحْسَانًا وَوَقْفُ الْكُلِّ قِيَاسًا بھئی اور روکا جائے گا دین کی مقدار ترکے کو اور باقی کو تقسیم کر دیا جائے گا استحسانا اور وہ روکا نہ چاہیے سارے کے سارے کو قیاسن بھئی روکا جائے گا سارے کو بھئی یہاں قیاس ہے قیاس تک بھئی مطن میں مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جتنی دین کی کیا کیا جائے بھئی تقسیم کرنا چاہتے ہیں دین کی ادائیگی سے پہلے اور دین کونسا ہے غیرے محیر ہے کہتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں لیکن جتنا دین کی مقدار ہے اتنا ترکہ روک لو اسے تقسیم نہ کرو مذہب پچیس لاکھ کون ترکہ ہے اور پانچ لاکھ دین ہے تو کتنا روکے رکھو پانچ لاکھ روکے رکھو اسے تقسیم نہ کرو باقی کو کیا کر لو تقسیم کر لو یہ معنی ہے وَبُوْقِفَ قَدْرُ دینی روکا جائے گا موقوف رکھا جائے گا کتنے کو دین کی مقدار ترکے کو وَقُدْسِمَ الْبَاقِ اور باقی کو کیا کر دیا جائے گا تقسیم اور یہ کس طریقے پر ہے استحساناً ہے ہاں خیاساً تو سارے کو روکنا چاہیے تھا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ترکے کے ایک ایک جز کے ساتھ دین کا تعلق ہے ترکے کے ایک ایک جز کے ساتھ دین کا تعلق ہے جب ایک ایک جز کے ساتھ دین کا تعلق ہے تو سارے ترکے کو کیا کرنا چاہیے روک کے رکھنا چاہیے بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی ترکہ اس نے کتنا چھوڑا تیس لاکھ اور قرضہ کتنا ہے پانچ لاکھ پانچ لاکھ کو اس نے الگ کر کے رکھے تھے یہ والے دین کے ہیں باقی الگ ہیں یا ہر ہر حصے میں سے کیا کریں گے پانچ لاکھ کتنا حصہ بنتا ہے تیس لاکھ کا چھٹا حصہ کتنا تو ترکہ کا جو بھی حصہ پکڑو اس میں سے چھٹا حصہ کتا ہے دین کا ہے جو بھی جوز پکڑو اس میں کیا ہے دین کا شٹا حصہ تو ہر ہر جوز سے دین کا تعلق ہے ووقفل کل قیاسا اور سارے کو روکا جائے گا قیاسا وچھل قیاس قیاس کی بجائے یہ ہے کہ انہ دین ایتا اللہ کو بکل جوز امنہ ترکتی کہ دین کا تعلق ہوتا ہے ہر جوز کے ساتھ ترکے میں سے وچھل استحسان استحسان کی بجائے یہ ہے لزوم الضرر الورستی کہ اس صورت میں والا سار کا کیا لازم آتا ہے زارار بھائی کہ بس صرف اتنی مقدار روک لو باقی کو کیا کر دو تقسیم بنا تو بیچاروں کا زارار لازم آئے گا وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُحِمَّتِ اور اہم مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اَنَّوْهَلْ يُشْتَرَةُ الْحِسِحَةِ صلح سے حد دعوی عملہ کہ صلح کے صحیح ہونے کیلئے کیا دعوی کا صحیح ہونا ضروری ہے یا صحیح ہونا ضروری ہے بھئی صلح کے لئے کیا ہوگا پہلے دعوی ہے پھر دعوی کے بعد کیا کرتا ہے جی صلح کرتا ہے صلح کے تین صورتیں آپ نے پڑھی تھے یا نہیں صلح عن اقرار صلح عن انکار اور صلح عن سکوت تو وہاں دعوی تھا یا دعوی نہیں تھا تو کیا صلح ہو جاتی ہے تو صلح کے صحیح ہونے کیلئے دعوی کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے یا صحیح ہونا ضروری نہیں کیتے ہیں نہیں بھئی بتلائیں گے آپ کو کہ دعوی کا صحیح ہونا ضروری نہیں صلح پھر بھی صحیح ہو جائے گی کیا یہ شرط لگائی جائے گی صلح کے صحیح ہونے کیلئے دعوی کے صحیح ہونے کی عملہ یا شرط نہیں لگائی جائے گی اس لیے کہ اگر کسی شخص نے ایک مجھول حق کا دعویٰ کر دیا کسی گھر کے اندر میں دیکھو میرا ایک گھر تھا ایک آدمی نے اس پر دعویٰ کر دیا کہ اس میں میرا بھی حق ہے لیکن مجھول دعویٰ کیا یہ نہیں کہا سلس میرا ہے یا نصف میرا ہے یا کل میرا ہے بلکہ کیا دعویٰ کیا کچھ میرا ہے کیا کہا کچھ میرا اور میں پھر اس کے ساتھ سلسلہ کر دوں چلو بھئیٰ دس لاکھ لے لو اور دعویٰ کو چھوڑ دو آفٹ چکے ہیں یہ دعویٰ کیا ہے صحیح ہے نہیں یہ سلسلہ کیا ہے صحیح ہے حالانکہ یہ دعویٰ تو صحیح نہیں دعویٰ تو مجھول چیز کا تھا کس کا تھا حق مجھول تھا کہ معلوم تھا بھئی مجھول لیکن سلسلہ فقہانے کیا لکھا ہے معلوم ہوا دعویٰ اور حق مجھول ہو تو یہ دعویٰ غیر صحیح ہے تو یہاں دعویٰ غیر صحیح تھا لیکن سلسلہ کیا ہی صحیح معلوم ہوا سلسلہ کے صحیح ہونے کے لئے دعویٰ کا صحیح ہونا ضروری نہیں لیان نویزہ دعویٰ حق کا مجھول انفیدارین اس لئے کہ جب کسی شخص نے دعویٰ کر دیا ایک مجھول حق کا کسی گھر کے اندر فصول ہے آلہ شہین تو پھر صلح کر لی گئی اسے کسی چیز پر یسی ہو یہ صحیح ہے یسی حصل ہو تو صلح صحیح ہے بنابراہ اس کے جو گزرا ہے کس کے اندر پڑا تھا بھئی آپ نے باب الحقوق وال استعقا کے اندر آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں بھئی یہ صحیح ولا شک کا اور کوئی شک نہیں ہے اس بات کے اندر کہ ایک حق مجھول کا دعویٰ دعویٰ غیر صحیح دعویٰ غیر صحیح یہ کیا ہے دعویٰ غیر صحیح اور زخیرہ کتاب میں بہت سے ایسے مسائل ہیں تو وہ تائید کرتے ہیں وہ اس کی جو ہم نے کہا ہم نے کیا کہا کہ صلح کے صحیح ہونے کے لیے دعویٰ کے صحیح ہونے ضروری نئی ویچل یمالانہ هذا هو المرام واللہ والم حقیقت الکلام